مرسول اللہ رب العالمین مدن جنہ کے ناظرین سلسلہ ہے کھلے آنک صلی علیہ کہتے کہتے ہیں اس سلسلے میں آپ سب ہی کو مرحبہ کہتے ہیں الحمدللہ علیہ السانہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے احسان ہے نبی کریم علیہ السلام کی نگاہِ انعیت ہے نظر کرم ہے کہ ماہِ یہ جو اسمی مہینہ ہوتا ہے شمسی مہینہ شمسی سال ہوتا ہے دو ہزار سولہ یہ ابتداع اس کی ہو چکی ہے اور آج اس کے جنوری پہلے مہینے کی جکم تاریخ ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس شمسی سال کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ اس سال کو ہم سب کے لیے اپنی رضا پانے والا سال بنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس سال میں ہمیں خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچنے کی دوسروں کو بچانے کی اللہ تعالیٰ توفیق رفیق مرحمت فرمائے اور کیا ہی خوب ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے یہاں پر موجود ہیں آپ جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب محبوب کبریاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ کے مبارک دربارِ گوہربار کی حاضری بھی عطا فرمائے ان نیک دعاوں کے ساتھ آج کا سلسلہ جو ہے اس کو ابتدا کرتے ہیں مدنی چلنے کی ناظرین گاؤں کی اندر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس گاؤں کے رہنے والے کسانوں کے پاس ایک بیل ہوتا ہے بیل اور اس بیل کے پھر مختلف جو ہے وہ یوزج بھی ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے ایک کولو کا بیل ہوتا ہے کولو پرانے زمانے میں تیل نکالنے کی جو مشین ہوتی تھی اس کو کولو کہا جاتا تھا آج کل تو سپیلر ہوتا ہے اس کے ذریعے سے تیل نکالتے ہیں بیجوں میں سے لیکن پہلے زمانے کے اندر کولو ہوا کرتا تھا تو اس کولو کے اندر جو بیل جو تھا وہ باندھا جاتا تھا جویا جاتا تھا تو اس بیل کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی جاتی تھی اسی طرح رہٹ کے اندر کونے سے پانی نکالنے کا جو ایک سلسلہ ہوتا تھا اس کو رہٹ کہا کرتے تھے اس کی اندر بھی بیل کو جویا جاتا تھا بیل کو باندھا جاتا تھا اور بیل پھر چلتا تھا گول دائرے کے اندر اور یوں کونے سے پانی باہر آیا کرتا تھا مختصر بات یہ ہے کہ اس بیل کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی تھی اور اس بیل کو ہنکایا جاتا تھا اب وہ بیل بھاگنا شروع کرتا تھا بھاگتا تھا بھاگتا تھا سارا دن سفر کیا ہے پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہوں گا لیکن جب شام کا وقت ہوتا تھا تو کسان اس بیل کو وہاں سے کولو سے ہٹا کر دوبارہ کھونٹے پر باندھیا کرتا تھا اور اس کی آنکھوں سے پٹی جب ہٹایا کرتا تھا تو بیل جہاں صبح بندہ ہوا تھا شام کو بھی وہیں پر بندہ ہوا ہوتا تھا میرے مدلی چنل کے ناظرین ایسا عبادت گزار ایسا عابد ایسا عبادت کرنے والا جو علم دین حاصل نہیں کرتا علم دین سیکھے بغیر عبادت کرتا ہے آلہ حضرت امام الاسنت نے رشاد فرمایا اس کی مثال بھی اس کولو کے بھیل کی ہی طرح ہے بعض اوقات انسان عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے کے کام کرنے کی اپنی طریق کوشش کرتا ہے لیکن کبھی کبار علم دین نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کوئی ایسا فل کر رہا ہوتا ہے جو اس کی نیکی کو اس کی عبادت کو ضائع کر رہا ہوتا ہے آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے علم دین سے دوری آخر کب تک یہ ہمارے سلسلے کا آج موضوع ہوگا اس میں مولیہین دعوت اسلامی ہمیں مدنی پھول اطاف فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل آج ہمارے مفتی صاحب قبلہ مفتی محمد فضیل اتاری حافظہ اللہ تعالی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے یہ بھی انشاءاللہ ہمیں اس موضوع پر مدنی پھول اطاف فرمائیں گے ہمارے راشد نور بھائی یہاں موجود ہیں آپ ان کی جارت بھی کر رہے ہیں سال دو ہزار سولہ کے جنوری کا پہلا دن ہے اور ما شاءاللہ آج ہی ہمارے سلسلے میں موجود ہیں مسکرات بھی رہے ہیں اللہ آپ کو حسنہ مسکراتا رکھے سبحان اللہ جمعہ المبارک کا دن بھی ہے ان کی آپ جارت کر رہے ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ مدنی پھول ہم سب کو اطاف فرمائیں گے آج کے ہمارے موضوع کے متعلق بنائیں گے ہمارے کاری قبلہ برکت صاحب یہ بھی یہاں موجود ہیں برکت اتاری یہ قرآن کریم کی تلاوث سنائیں گے میٹھے اور پیارے ادنان شیخ اتاری یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں انشاءاللہ ناتیں بھی سنائیں گے نبی کریم عاری صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی سنائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز آپ کی میسیجز آپ کی فرمایشیں یہ بھی سلسلے میں شامل ہوں گی اور انشاءاللہ ان کو بھی ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آج آپ سلسلے میں دیکھیں گے بڑے شہزادہ امیرہ سنت حضرت مولانا حاجی ابو اسید احمد عبید رضا مدنی حافظہ اللہ تعالی کا مدنی گلدستہ ہے خصائص مصطفیٰ جس میں آپ نبی کریم عالی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان موجزات کا بیان فرمائیں گے جن کا تعالق عالم نباتات سے ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مدنی گلدستہ سلسلے میں شامل ہوگا جس کا عنوان ہے شان حبیب الرحمن قرآن کریم نبی کریم عالی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس طرح سے بیان کرتا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکیں گے اور کس طرح معاشرے میں لوگ غیبتیں کیا کرتے ہیں اس کے حوالے سے ایک بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے غیبت کی مثالیں یہ بھی آپ دیکھ سکیں گے اور بھی انشاءاللہ بہت سارے مدنی پھول سلسلے میں شامل ہوں گے آپ کال کر سکتے ہیں آپ میسیجز کر سکتے ہیں سلسلے کے موضوع کے متعلق آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ابھی آپ کر سکیں گے ناموں کے مانا بھی پوچھ سکیں گے انشاءاللہ آپ کی کالز کو آپ کی میسیجز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے سلسلے کے ابتدا کرتے ہیں تلاوت اکلام پاک سے جب بھی تلاوت اکلام پاک ہو انتہائی توجہ سے ایک کان لگا کر غور سے تلاوت قرآن سننا چاہیے آیت تلاوت سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں کہ رضا الہی کے لیے تلاوت قرآن کریم کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعدیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن سنیئے انشاء اللہ عز و جل اس کی برکاتیں حاصل ہوگی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ جنود السماوات والأرض وکان اللہ عزیزاً حکیماً اینا ارسلناک شاہداً ومبشراً ونذیراً لتؤمنوا باللہ ورسولیه وتعزیروه وتوقیروه وتسبیحوه بکرہاً وأصیلاً اینا ارسلناک شاہداً ومبشراً ونذیراً لتؤمنوا باللہ ورسولیه وتعزیروه وتوقیروه وتسبیحوه بکرہاً وأصیلاً مجھے ینا یبایعون ینا یبایعون ینا ینا ید اللہ فوق ایدیهم فمن نکث فانما ينقث على نفسه فمن نکث فانما ينقث على نفسه ومن اوفى بما عهد علیه اللہ فسيؤتیه اجرا عظیما صدق اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ تلاوت کلام باق سننی اب وقت ہوا چاہتا ہے ناترسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ سننے کا سال دو ہزار سولہ کے یکم جنوری کے پہلے سلسلے کھلے آنکھ سلی علیہ کہتے کہتے میں پہلی نات پڑھنے جا رہے ہیں ہمارے ادنان بھائی جی ادنان بھائی کونسا کلام سنا رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن سیدی علیہ حضرت عظیم المرتبت پروانہ شم رسالت مجد دیر دین و ملت الشاہ امام احمد رزا خان علیہ الرحمن الرحمن کا بہت پیارا کلام نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا آئیے اسے قبل اچھی اچھنیتیں کر لیتے ہیں ماشاءاللہ تاکہ ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل ہو اور ہم نیکوں میں خوب بڑھ جائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المسلم فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے ناشری پڑھوں گا آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سامن ہو جائیے انشاءاللہ ورحمان برکت حاصل ہوں گی صلوالحبیب صل اللہ تعالی علی محمد بلا غل لا بے کمال ہی کشف دجاب جمال ہی حسودت جمیع خصاد ہی صلوالہ ورحمان برکت حاصل ہی صلوالہ ورحمان برکت حاصل ہی حضور بھے کہ گمان لخص جہاں نہیں وہ کمال خسن حضور بھے کہ گمان لخص جہاں نہیں یہی پھو خار سے دور ہے یہی پھو خار سے دور ہے یہی شمعہ کے دعا صلوالہ ورحمان برکت حاصل نبس ایک جہاں دو جہاں جہاں فیدہ کرو تیرے نام پہ جہاں فیدہ جہاں نبس ایک جہاں دو جہاں پیدہ دو جہاں سے یعینئے جی بھرا جہاں سے بھی نہیں جی بڑا دو چاہاں سے بھی نہیں جی بڑا کرو کیا کروڑو جاہاں صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی سبحان اللہ جی تو چاہ رہا ہے یہی کلام سنا دیں بڑا چلیں جیسے اب ناصف خیال کریں نہ آسمان کو یوں سکشیدہ ہونا تھا نہ آسمان کو یوں سکشیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا اگر گلوں کو خیزہ نہ رہ سیدہ ہونا تھا اگر گلوں کو خزہ نہ رہ سیدہ ہونا تھا کنار خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا کنار خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا حضور ان کے خلاف عدب کی بے تابیح حضور ان کے خلاف عدب حضور ان کے خلاف عدب کی بے تابیح میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا نظر رکھا کے مدینہ کا اور تیری آ نظر رکھا کے مدینہ کا اور تیری آ نظر رکھا کے مدینہ خمیدہ ہونا تھا نظر رکھا کے مدینہ خمیدہ ہونا تھا ہلال 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 کیسے نہ بل تاکہ مارے کامل کو ہلا ہلا کیسے نہ بل تاکہ مارے کامل کو سلامی عبر و شامی خمیدہ ہونا تا سلامی عبر و شامی خمیدہ ہونا تا یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیعی ہیں یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیعی ہیں یہ کیسے کھلتا تاکہ ان کے سوا شفیعی ہیں اب بسنا اوروں کے آگے تاکہ 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 ہلا ہزور خاکی حضرت امام اہل سنت اس شیر کی اندر شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ مقام شفاعت وہ مقام شفاعت جو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے وہ حضور کے علاوہ کسے کو حاصل ہے ہی نہیں قیامت میں لوگ جو ہے وہ حاضری دیں گے حضرت عادم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ فرمائیں گے اِذْحَبُوا اِلَا غَيْرِی نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جواب ملے گا اِذْحَبُوا اِلَا غَيْرِی چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جواب ملے گا اِذْحَبُوا اِلَا غَيْرِی اور حضور کی بارگاہ میں پہنچے گے آنا لہا آنا لہا حضور فرما رہے ہوں گے وہ مقام محمود وہ شفاعت عزمہ وہ شفاعت کے دروازے کو کھولنا یہ شان ہوگی ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی اور اسی کو آلہ حضرت نے اس شیر میں بیان فرمایا ہے یہ کیسے کھلتا کہ اُلْکِ سِوَا شَفْشِعِ رَيْهِ یہ کیسے سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے شفاعت کا جو دروازہ کھولیں گے وہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ ہیں پھر حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ اس کے بعد حضور کی اس شفاعت کے بعد پھر انبیاء کرام بھی شفاعت کر رہے ہوں گے شہداء بھی شفاعت کریں گے اگر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پانس نہ بھیجا جاتا تو مقام مصطفیٰ کیسے پہلے جاتا اللہ 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 حضور فرماتا ہے کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہا سے کہا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہا سے کہا تمہارے لیے یہ کیسے کھلتا کہ اُل کے سیوہ شفیعی نہیں اب بس نہ آروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا اللہ بس آروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا لآم لآل نتے لآم لآل نجغل لم تبعد ازلی نہ ملکنوں کا عبس بدعقیدہ ہونا تھا نہ ملکنوں کا عبس بدعقیدہ ہونا تھا تپکتا رنگ جنوب عشق شے میں ہر گل سے تپکتا رنگ جنوب عشق شے میں ہر گل سے رنگ بہار کو نشتر سیدہ ہونا تھا رنگ بہار کو نشتر سیدہ ہونا تھا نصیم کیوں نہ شمیم ان کی تیبہ سے لاتی نصیم کیوں نہ شمیم ان کی تیبہ سے لاتی کی صبح گل کو گری بائی دیدہ ہونا تھا کیا بات ہے کیا بات ہے بجا تھا عرش پیخا کے مزار پاک کنا بجا تھا عرش پیخا کے مزار پاک کنا کہ تجھ سے عرش نشی آخری عیدہ ہونا تھا کہ تجھ سے عرش نشی آخری عیدہ ہونا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ گزرتے جان سے ایک شور یا حبیب کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ عرش پیخا کے مزار پاک کنا نشی آخری عرش پیخا کے مزار پاک کنا نشی آخری عیدہ ہونا تھا تجھ سے عرش پیخا کے مزار پاک کنا نشی آخری عیدہ ہونا تاک خاک سارو سیاں کب کشی دا ہونا تھا اور مختے میں کتنی خوبصورت بات کیسے ہی لارہا تھا عالی حضرت میں رضا رضا جو جل کو بنا نہا تھا جلوہ گاہِ حبیب رضا جو جل کو بنا نہا جلوہ گاہِ حبیب تو پیار قید خودی سے رہی دا ہونا تھا تو پیار قید خودی سے رہی دا ہونا تھا نہا شمال قید خودی سے رہی دا ہونا تھا حضور خودی سے رہی دا ہونا تھا مجھے کہنے دیجئے حمیدہ رہیدہ اور خارمیدہ کیا یہ بات ہے چاند کو کیسے تشوید دینے کہ چاند جو کامل ہے یہ چاند جو حلال کی صورت بنتا ہے کیوں محبوب کی عبرو جو ایسی ہے یہ ہے کہ جب چاند پورا ہو جاتا ہے چوتھمی رات کے بعد پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے حلال بنتا نہ کیوں کر ماہِ کامل کا یعنی جب چاند پورا ہو گیا اب یہ دوبارہ ہلال کیوں بنا حضور کے عبرو کو سلامی پیش کر رہا ہے سبحان اللہ صدقیں جائیں اللہ نے فرمایا ضرور جہنم سے ان سے جہنم کو بھر دوں گا کیوں یہ جو منکر ہیں نبی پاک علیہ السلام کی شان میں غلط باتیں کرنے والے ہیں ان سے جہنم بھری جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی محبر عطا فرمائے ہم تو انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عزوجل یہ ماہِ جو شمسی مہینہ شروع ہوا ہے دو ہزار سولہ اس میں انشاءاللہ ہم نے نیکیاں کرتے جانا ہے حضور کی سنتوں کو اپناتے جانا ہے اور حضور کی سنتوں کا ڈنکا بجاتے جانا ہے اور جنت میں جانے کا رستہ آسان بناتے جانا ہے آج کا ہمارا موضوع ہے علمِ دین سے دوری آخر کب تک سب سے پہلے اس کی ابتدا کیس طرح کریں گے راشر بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا پیارا ایک موضوع ہے یوں سمجھئے کہ موضوع تو موضوع کے اندر بہت طویل گفتگو ہے وقت ہمارے پاس چونکہ کم ہوتا ہے موضوع کے اعتبار سے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی کے دوران بیان کی سادت حاصل کی جائے علمِ دین سے دوری آخر کب تک اس سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ علمِ دین سے دوری کے اسباب کیا ہیں وہ کون سے اسباب ہیں جو ایک مسلمان کو اس کے دین سیکھنے سے دور کرتے ہیں مختلف اس کے اسباب ہیں امامِ حل سنت مولانا شاہ احمد رزا خان رحمت اللہ علیہ کے والدِ ماجد مفتی نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے آٹھ رکاوٹیں بیان کی ہیں اپنا چھوٹا سا رسالہ ہے جس کو مقتوات المدینہ نے شائع بھی کیا ہے فیضانِ علم و علماء اس کے اندر آٹھ رکاوٹیں بیان کی ہیں اس پر بھی تفصیلی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے تو ان کے اندر سب سے پہلی جو رکاوٹ بیان کی گئی وہ ہے نفس ایک بات پہلے جاننا چاہتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں ہمیں بھی پتا چلے ہمارے مدین کے لئے ناظرین بھی جانے آخر علم دین سیکھنے پر اتنا انفسائس کیوں ہوتا ہے یعنی علم دین سیکھیں اس پر اتنا انفسائس کیوں ہے کیوں اتنا ضروری ہے علم دین سیکھنا سب سے پہلے کچھ اس بارے میں مدین پھول ہو جائیں پھر ہم انشاءاللہ اس کے سلا پر بھی آجیں کیا فرماتے ہیں آپ دیکھئے سیکھنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اکل اور شعور دیا ہے اور بحثیت مسلمان ہمارے لئے کچھ چیزوں کا جاننا ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے اب اس کے مراتب ہیں امام احل سنک مولانا شاہ حمد رضاقان رحمت اللہ علی نے فتاوہ رزویہ میں پوری اس کی تفصیل بیان کی ہے مثلا جب بچپن سے آدمی کچھ بڑا ہوتا ہے کچھ سمجھ دار ہوتا ہے تو بچے کو وضو وغیرہ کی چیزیں سکھائے جائیں پھر غسل فرض ہو تو غسل سکھائے جائے اگر کاروبار کرے تو تجارت کے معاملات اس کو سکھائے جائیں بچے کی شادی ہو تو نکاح کے معاملات اس کا سیکھنا ضروری ہو جائے گا نکاح کے معاملات بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے بلکل سیکھنا ضروری ہوتا ہے اس کی وجہ سے یعنی آپ کو ایک حیرت کی بات دوں آپ نے کہا چند دن پہلے وہ درسے قرآن چللا تھا تفسیرات الجنان سے اس کے اندر صورت النساء کے آج کیا چل رہا ہے سلسلہ تو اس میں میں نے حق مہر کے بارے میں جو آیا تو پڑھ کر سنایا تو سلمان بھی یقین کریں چند نمازی انفرادی طور پر مجھے ملی اور وہاں بھی کہ امام صاحب یہ جو حق مہر کے آپ باتیں بتا رہے ہیں تو ہم نے آج پہلی بار سنی ہیں اور اس سے پہلے میں نے اسی طرح تفسیر میں بیان کیا تھا تو ایک دو نے تو بقیدہ پھر بعد میں دیا اور پھر بتایا کہ ہم نے جی دے دیا اور اس بار پھر نیت کی کہ ہم جی دے دیں گی لگے آت ہوں بات چلی نکلی تو اس کو بھی کلیر کری دیں آکمہر تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے تو شریعہ آکمہر ہوتا ہے نکاحوں میں آج کل تو ساڑھے بتیس روپے شریعہ آکمہر اس کی وجہ یہی بیان کر رہے تھے وہ یہی ہوتا ہے عام طور پر کہ نکاح جب پڑھانے جائیں یا وہاں پر معاملہ ہمارے ہاں ساڑھے بتیس آنے یا بتیس روپے کبھی جی پیاز کا ہوتا ہے کبھی وہ پان سو ہے پیاز کبھی آیا تھا میں جگہ گیا تھا انہوں نے یہ کہتا ہے جب یہ چار من یا پانچ من ہم نے پیاز ہمارا حکمہر تھا تو اب بھی یہی ہوگا اب اس کی رقم دے لیں پیاز کی کتنی بنتی ہے ہم نے کہا یہ دو تولے ساڑھے ساتھ ماشا چاندی کی کم از کم رقم ہے وہ آپ دے دیں یہ ہوتا ہے تو برحال کہنے کا مقصد یہ کہ وجہ کیا ہے علم دین سے دوری چلیں یہ من پیاز آپ نے بتا دی دو دھائی من پیاز ہیں یہ تو چلیں کہ ایمت تو نہیں بن جائے کہ میں سب سے دو چار پیاز حق میں میں دے دیتے ہوں یہ بھی ہے مطلب اس کی علم دین سے دوری کی وجہ نا یہ یعنی بزرگ ہو جاتے ہیں بڑی عمر ہو جاتی ہے لیکن دین سے دوری کی وجہ سے ان کو صحیح مسائل بھی معلوم نہیں ہوتے نکاح کر دیکھیں بڑے ایک تفصیلی مسائل ہیں صحیح طریقے سے وضو کرنا بھی نہیں آتا ہمارے جو مدنی کافلے جو سفر کرتے ہیں اس میں کتنے ایسے مسائل سامنے آتے ہیں یعنی ایک مردہ میں خود مدنی کافلے میں حاضر تھا بارد ان کا ہمارا مدنی کافلہ تھا اندرونے سندھ میں تو وہاں پر ہم لوگ جب ایک گاؤں میں پہنچے تو ایک باہر نیکی کی دعوت کے لیے باہر نکلے تو ایک نوجوان اسے ملاقات ہوئی ہم نے دعوت دی کہ آئیے آپ تو انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا کیوں نہیں جا سکتے پہلے شرمانے لگا تھوڑا سمجھایا زیادہ ذہن بنایا تو اس نے کہا حضرت میں وہ غسل میں نے نہیں کیا ہوا تو ہم نے کہا غسل کا طریقہ آتا ہے کہتا نہیں آتا نوجوان تھا پھر کہا اسی وقت سمجھایا کیا اسے پھر دوبارہ آپ کو ایک تحجب کی بات بتاؤں ایک تحجب کی بات یعنی ہے تو لوگ تو شاید اس کو سنو کی ہنس پڑھیں لیکن شاید اس بات پر مطلب یہ واہ ویلا ہو تو پھر بھی تھوڑا ہے کسی نوجوان سے پوچھا ہاں بھی غسل کے فرائض معلوم ہیں ہاں جی پتہ ہیں کتنے فرائض ہیں تین فرد ہیں اچھی بات ہے چلو یار کون کون سے یہ جی سابن توڑ لے گا دبالٹی یعنی سابن توڑ لے گا دبالٹی یہ تین فرائض اس طرح استغفر اللہ ربی سننے والا ہنس پڑھے ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے ایک تو دین کے آحکام کا گویا کے مذاق بنا لیا اور پھر دوسرا جو بتایا وہ بھی غلط بتایا اپنی اٹکل پچو سے ٹھوڑی فرائض ہم اپنے اٹکل پچو سے ٹھوڑی بتائیں گے اپنی مرضی سوڑی بتائیں گے فرائض ہوں ہیں جو اللہ سبار دعالہ نے اور اس کی میچے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی ہیں کیوں راشد بھائی بلکل حقیقت یہی ہے یعنی کہ یہ علمیہ ہے ہمارا ہمیں سوچنا چاہیے یعنی کہ سلکتا موضوع آپ نے لیا ہے کہ علم دین سے دور آخر کب تک یعنی کب تک ہم دین سے دور رہیں گے کیا جب بلکل ہمیں دنیا سے بلکل مٹا دیا جائے گا یعنی کہ اب زلت ایک جو ہم پر تاری ہو رہی کیا یہ کم ہے کیا ہمارے گھروں کے اندر جس طرح کے ماحول بنا ہے بچہ اپنے باپ سے دور ہے بیٹی اپنی ماں سے دور ہے جس طرح کا سوشل میڈیا کے ذریعے ایک مسلمان نوجوانوں کو کس طرح دور کیا جا رہا ہے کس طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیغان پیدا ہو رہا ہے آخر کب تک ہم علم دین سے دور رہیں گے یعنی یہ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے موبائل کی وجہ سے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک گھر کے اندر رہنے والے ایک دوسرے سے دور ہیں پھر ماں باپ کا عدب و احترام اپنے عزیزوں کے ساتھ اچھے تعلقات اپنے جو قریبی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ان چیزوں کے معلومات نہ ہونا پھر چھوٹے بچوں کی تربیت کا نہ ہونا کہ بچہ چھوڑے سے عمر سنبھالتا ہے کچھ ہوش سنبھالتا ہے تو اس وقت کس طرح بچہ ان کے ناچنا گانا اور اس طرح کی چیزیں شروع کرتا ہے اور ماں باپ آگے سے ہنستے ہیں پھر بچے کو گود میں لے کر اپنے اس طرح کے ٹی وی چینل پر بچوں کو دکھانا پھر اپنے گھر کے اندر یعنی کہ کس طرح لڑائی جھگڑے بد امنی کس طرح بے روزگاری یہ چیزیں ناچاکیاں یہ کیا ہے علم دین سے دوری کے سبب ہیں یعنی آخر کب تک ہم ہوش لیں گے کہ علم دین کے قریب آئیں کیونکہ جو علم دین ہے جو بندہ دین کے قریب آتا ہے تو دین اسے اچھی تحذیب سکھاتا ہے اچھا عدب سکھاتا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کا آپ دیکھئے کہ نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصت سے پہلے کیا حال تھا کس طرح جاہلیت تھی کس طرح مطلب ظلمت اور وحشت کا گھٹا ٹوپ اندھیرہ تھا یعنی کہ ایسا تھا کہ اگر باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا اگر ان کے بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور اگر کسی کے شہر کا انتقال ہوتا تو وہ عورت عدت میں ایک سال تک کے لیے کمرے میں بند کر دی جاتی تھی کس طرح مطلب ایک گھٹا ٹوپ ظلمت تھی علم دین سیکھا صحابہ کو نبی پاک علیہ السلام نے سکھایا نبی پاک علیہ السلام کی ایک صفت کیا ہے وَيُعَلِّمُكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ کہ یہ کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے علم سکھایا ان کے معلم بن کر تشریف لائے علم دین کی بدولت صحابہ اکرام نے کیا مرتبہ پایا نبی پاک علیہ السلام سے علم دین سیکھا تو کیا مرتبہ پایا کہ دنیا آج ان کے بنائے ہوئے اصولوں پر اپنی حکومت چلاتی ہے اپنے معاملات چلاتی ہے صحابہ اکرام نے جو باتیں بیان کی ان باتوں پر سرچ کر کے تحقیق پیش کر کے نئینی چیزیں ایجاد کرتی ہے آخر ہم کب ہوش لیں گے علم دین سے دوری آخر کب تک کب تک ہم علم دین سے دور رہیں گے کیا جب ہمیں دنیا سے نیسوں نابود کر دیا جائے گا کیا بلکل ہمارا بلکل ہی مسل ان کے اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے گا کیا ہماری بلکل جو تھوڑی بہت رہی صحیح جو ایک اقدار ہیں بلکل یہ ختم ہو جائیں گی کیا اس وقت ہم اس طرف آئیں گے ایسا نہ ہو علم دین سے دور رہ کے راشد بھائی بندہ گوھر کرے ہم نے پایا کیا ہے علم دین سے دور رہ کے حاصل کیا کیا ہے نہ گھر میں سکون نہ گھر سے باہر سکون نہ کاروبار میں سکون نہ بھنگلے کے اندر سکون نہ کوٹھی کے اندر سکون نہ کار کے اندر سکون نہ جو ہے وہ ایسو ایشو آسائش کے اندر سکون یعنی ہم نے علم دین سے دور رہ کر پایا کیا ہے حاصل کیا کیا ہے یہاں میرے پاس ایک بڑی پیاری جو ہے وہ بات ہے آپ فرماتے ہیں عل علم باب اللہ الاقرب علم موجب حیات یعنی زندگی کا باعث بلکہ این حیات اور جہل یعنی بے علمی مور سے موت یعنی موت کا سبب بلکہ خود موت ہے اور یہ انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک ہجاب ہے ایک پردہ ہے کیا جہالت جہالت کس سے علم دین سے جہالت کس سے قرآن کریم پڑھنے سے جہالت کس سے قرآن کریم کے حکام جاننے سے جہالت کس سے احادیث مبارکہ سے جہالت کس سے نماز کے مسائل سے جہالت کس سے وضو کے مسائل سے جہالت کس سے غسل کے فرائح سے جہالت کس سے اپنے معاشی معاملات سے جہالت کس سے اپنے کاروبار سے کاروبار میں شریع احکامات سے جہالت یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتی جا رہی ہے اور دنیا کی جو دنیا کا جو یہ بھور ہے ہمارے پنجابی میں کہتا ہے گھومن گھیری دنیا کا جو یہ بھور ہے اس کے اندر ہمیں یہ گھماتی اور نیچے لے جاتی شدی جا رہی ہے آخر کب تک ہم اپنی اس انحطات کو اس جہوپستی کو اس کو اپنا کر کے رکھیں گے کب تک آخر کب تک اس پر غور کرنے کی حاجت ہے دیکھیں پہلے تو سلمان بی اس سے پہلے کا اگر ہم دیکھیں یہ تو ہے کہ علمی دین سے اب دوری چونکہ بہت ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے علم دین جن لوگوں نے حاصل کیا علم دین جن لوگوں نے حاصل کیا اس علم کی بدولت اللہ نے ان کو مرتبہ کیا دیا اللہ نے ان کو کیا مراتب دیئے کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبے دیئے قرآن پاک اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو چند انبیئے کرام علیہ السلام کے بارے میں علم کے خاص طور پر ذکر کیا گیا ورنہ تو انبیئے کرام علیہ السلام کی شان عرفہ والا ہے سارے علم والے ہیں لیکن خاص طور پر چند انبیئے کرام علیہ السلام کو ایک ہائلائٹ کیا گیا اس میں فیضان علم و علماء کے اندر بڑی پیاری بات بیان کی مفتی صاحب نے مفتی نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو مسجود ملائک بنایا یعنی فرشچوں نے جو ان کو سجدہ کیا سجدہ تازیمی کس لیے علم اسما کی بدولت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضیلت یہ بھی عطا فرمائی کہ یہ چیزوں کے نام جانتے تھے آپ فرماتے ہیں جب چیزوں کے نام جاننے پر اتنا بڑا مرتبہ ہے تو جو حقیقتوں کو جو مزید علم دین سیکھتا ہے اس کو اللہ پاک کتنا مرتبہ عطا فرمائے گا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطقت طیر یعنی فرشچوں کی پرندوں کی جو زبان ہے اس کا اللہ پاک نے ان کو علم عطا فرمایا بلکہ بڑی پیاری بات لکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے طرف وحی فرمائی اے سلیمان دو چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کرو یا تو علم یا پھر سلطنت بادشاہت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار کیا اللہ پاک نے علم کی برکت سے ان کو سلطنت بھی عطا فرمائی دنیا میں چار بادشاہ گزرے ہیں جو پوری دنیا پر جنہوں نے حکومت کی ہے تاریخ اسلام پر بھی ماشاءاللہ بڑا مصادلہ ہے آپ کا اصل میں سلسلہ ہے تاریخ اسلام اس اعتبار سے ایک سعادت ملتی ہے چار بادشاہ گزرے ہیں ایک دو مسلمان دو کافر مسلمانوں میں سیدنا سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب تک کی سلطنت دی تھی دوسرے تھے سکندر صلی اللہ تعالیٰ نے اور غیر مسلموں میں غیر مسلموں میں دو تھے ایک یہ بخت نصر اور ایک نمرود اور پانچ میں بھی آئیں گے وہ مسلمان ہوں گے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم کی بدولت یہ سلطنت بھی اطاف فرما دی اس سے پتا کیا چلا کہ جو بندہ علم دین سیکھنے میں لگتا ہے علم دین سیکھتا ہے اس طرح روایتیں موجود ہیں کہ اللہ پاک اس علم کی برکت سے اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے وہاں سے اطاف فرماتا ہے جہاں بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا اس علم کی بدولت اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو ان کے قدموں میں لے کر آتا ہے کیا بات یعنی بادشاہ اور حکمران بڑے بڑے لوگ بھی ان کے فتموں کی روشنی میں اپنے معاملہ سجھاتے ہیں بڑا پیارا ایک واقعہ لکھا ایک شخص بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے کوئی کام اگرہ دیجئے کسی مرتبے پر کیجئے تو بادشاہ نے کہا کہ تم ہمارے لائک نہیں ہو تم لائک ہو کر آجاؤ پھر تمہیں رکھیں گے وہ شخص چلا گیا وہ چلا گیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پاس علم دین آسل کیا خوب علم پڑا اب وہ بادشاہ خود اس کے پاس آیا کہنے لگا کہ اب آپ ہمارے لائک ہو چکے ہیں آپ آئیے آپ کو جو مرتبہ چاہیں آپ کو وہ مرتبہ تعاف فرمائیں گے وہ شخص کہنے لگا علم دین چکے من چکا تھا کہا بادشاہ سلامت مجھے آپ کی کوئی حاجت نہیں آپ میرے کام کے نہیں ہیں اب آپ میرے کام کے نہیں ہیں تو دینی علم حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے وہ مرتبہ دیا اچھا سلمان بھی اس کے ساتھ اب یہ بھی دیکھئے پرانے جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں بزرگان دین گزرے ہیں بڑے بڑے آپ کو ان میں سائنس دان بھی لیں گے کیا بات کیوں علم دین سے رغبت کی وجہ سے علم دین حاصل کرنے کی بدولت اللہ پاک نے کیسا مرتبہ دیا حکیم جالی نوس یہ بادشاہ کا نام ذہن سے نکل گیا اس کے پاس اس کا کوئی تھا نا چہنے والا شاہی طبیب تھا تو شاہی طبیب وہ تھا تو اس نے کہا جی ہمارے جالی نوس کا بڑا علم ہے یہ وہ بادشاہ کے بعدہ سنیں آ کر اس نے چیلنجز کیے بادشاہ نے دربار میں کہا ایک عالم دین تھے وہاں کے انہوں نے کہا کہ یہ آیت کریمہ پڑھی نبی قرآن پاک کی کہ کھاؤ اور کلو وشربو ولا تصریفو کھاؤ پیو اسراف نہ کرو جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ تمہارے نبی علیہ السلام نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں کیا بات جالی نوس کے لئے کوئی چیز ہی نہیں چھوڑی تمہارے نبی پر ایسا کلام نازل ہوا تو اگر قرآن پاک کا متعلق کیا جائے قرآن پاک کا متعلق کیا جائے کہ انسان کو سیری نہیں ہو سکتی کیا بات اتنا تو حدیث باق میں بھی آیا کہ دو حریص کبھی بھی سیر نہیں ہوتے پیر نہیں بھرتا ان کا ایک علم کا حریص اور دوسرا مال کا مال کا حدیث کہ جو علم کی ایک لذت اور سرور ہے نا یہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو مال کو تو بالکل سائٹ پر چھوڑ دیں امام محمد رحمت اللہ لے یہ کبھی جب ان کو مسئلہ سمجھ آتا تو آپ ایسے بڑے خوش ہوتے اور کہتے کہ ایسا سکون کس کے پاس ہے کہا ہے حرون رشید کے شہزادے کہا ہے بڑے بڑے بادشاہ وہ ایسا سکون لاکر دکھا اور حقیقت یہ ہے کہ جو دین سیکھتا ہے جو علم پڑتا ہے اس پر ایسا سکینہ ایسا سکون ایسی لذت دل پر تاری ہوتی ہے کہ اس کی لذت کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو بندہ اس پر غور کرے ان پر احالات پر اور بزرگان دین پر غور کرے کہ ان بزرگوں کے پاس کیسا علم تھا اور اس علم کی بدولت انہوں نے دنیا پر حکومتیں کی دنیا پر نہیں لوگوں نے حکومتیں کی تو آج ہم دین سے دور ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے ہماری تنزلی کی ہم پر زلط مسلط کی جانے کی کہ ہم لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں ہم نے علماء سے رابطہ توڑ لیا ہے جس کی وجہ سے آج ہم ان معاملات کا شکار ہیں دعوت اسلامی کے مدنی محول ہمیں سکھا رہا ہے بتا رہا ہے علم دین سیکھنے کے مواقع بھی عطا کر رہا ہے انشاءاللہ مدنی پھول جھاری دہیں گے آپ کی کولز بھی لینی ہے آپ کی میسیجز بھی لینے ہیں آپ کی سوالات بھی لینے ہیں انشاءاللہ آئیے آپ کی کولز کی طرف چلتے ہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد محمد اصلا میں محول محمد سیکھنے محمد سیکھنے گاؤں سلیم پر پکا بردان سے بات کر رہا ہوں آپ کو چلتنا کھلے آنک سلی علی کہتے بہت ہی تیارا چلتنا ہے ماشاءاللہ کھلے آنک سلی علی کہتے چلتنا میں بہت سارے مجلی پھول سننے کو ملتے ہیں ہم سب گھر والے مجلی چینل کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور سلمان بھائی اور راشد بھائی کا بات کرنے کا انداز بہت ہی تیارہ ہے مجھے محمد حسنان حاسین نون الف نون کے معنی بتا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ حسنان حاسین نون الف اور حسنان جزاک اللہ آپ کی حسن افضائے کیلئے بہت بہت شکریہ یہ مدنی محول کی برکت ہے یہ مدنی کافلوں میں سفر کرنے کی بہار ہے جو آپ دیکھتے ہیں بات کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حسن افضائے سے ہمیں اچھا بنائے آپ بھی داوستامی کی مدنی محول سے بستہ ہو جائے گی انشاء اللہ عزوز اللہ کو بے شمار برکت نصیب ہوں گی جی السلام و رحمت اللہ و برکات ہو میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے میں اکارہ پنجاب سے بات کر رہا ہوں الحمد اللہ اگردل ہمارے عزوز ہمارے مبلغین کو سلامت رکھے اور انہیں بار بار حد کی سعادت نصیب فرمائے اور خوب برکت اعتاف فرمائے ناد خان اسلامی بھائی سے یہ میری عرض ہے کہ مجھے کلام سنا دیں مجھے بلال شہ مدینہ یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے کیا کلام کی فرمائش کی آپ سب آپ نے کچھ دن پہلے بھی آپ کی فرمائش پہ کلام پڑھا گیا تھا اس دن اس بھائی تھے ماشاء اللہ اللہ آپ کو بعد حاضر کی اعتاف فرمائے یہ کلام جس طرح آپ کی فرمائش بتا رہا ہے ویسے ہی آپ کے دل میں حاضر یہ مدینہ کی ترپ ہے اس کی نشان دہی کر رہا ہے اللہ آپ کو بھی لے جائے آپ کے صدق اللہ ہمیں ہمارے جو منج پر موجود ہیں ہمارے کیمرہ مین ہمارے آڈیو ہمارے او بی این جی والے پروڈکشن والے ایڈمن والے ہمارے کال سنٹر والے ہمارے دریکٹر ہمارے پی سی آر ام سی آر اور وہ جو ہمارے سلسلات دیکھ رہے ہیں اور بخصوص جو کالز کر رہے ہیں میسیجز کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو پیارے آقاد کے دربار کی باعض حاضری عطا فرمائے آمین بجاہ نبیر امین صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام محمد موظم شاہ ہے میں پاک پتن شریف سے بول رہا ہوں مجلات سنوا دیں بارہ ربی الاول کے دن ابر بخار آج آگے جی و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکات ہمیں پکارا یا رسول اللہ دست دارے آگے جی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکات میرا نام ظلف کار علی سزدی کی اتاری فاروق نگر لڑکانا سے برہب آقصر صلاح صلی اللہ کہتے کہتے الحمد اللہ ماشاء اللہ ہمیں سنا دیں جگا جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگا اللہ السلام و رحمت اللہ و برکات علیکم السلام میرے نام محمد جہانگید جہانگید کا بدل جاننا ہے ٹھیک ہے جی السلام و رحمت اللہ و برکات علیکم السلام و رحمت اللہ و برکات سلسلہ کھلے آنکھ سنے اللہ کہتے کہتے مدنی چہہل کا بہت ہی پیارا سلسلہ ہے آج ماشاء اللہ علم دین سے دوری آخر فاطمہ اس کا معنی بتا دیجئے اشار فاطمہ کا مینہ کیا ہے اور ناد خان ادنان بھائی سے ریکویسٹ ہے امیر اہل سننک کا لکھا ہوا کلام مدنی مدینے والے میرے آنے والی رسلیں تیرے ہی عشق میں مدینے جسرہ جرور پڑھ دیجئے جزا اللہ انشاء اللہ عز و جل یہ تو ابھی پڑھ دیں ادنان بھائی مجھے در پہ پھر بولانا مدنی مدین والے میرے عشق بھی پھلانا مدنی مدین والے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں بچ لے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں بچ لے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدین والے مدنی مدین والے مدنی مدین والے ماشاءاللہ جی السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالی السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ تک علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو چکا ہے اور علم دین حاصل کیا بھی جا ہے ویسے ایسے مسائل الحمدللہ مدنی چینل پر بیان کی جاتے ہے جن کے ذریعے بے علوی جو ہے وہ الحمدللہ دور ہو رہی ہے ہمارے گھر کی مثال ایسی ہے میرے چھوٹے چھوٹے مدنی منی ہیں چھے سال 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 تو الحمدللہ اتنے شوق سے مدنی چینل کے سلسلے خاص اور ایسے مسائل جو مسیحان اکرام ہمارے بیان کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم خود ایران ہو جاتے ہیں کہ مدنی چینل کی اتنی برکتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری مدنی منی چھوٹے چھوٹے یہ اس قدر علم دین ان کو حاصل ہو رہا ہے تو بعض ایسے معاملات ہیں جن پہ ہم سستی بھی کر جاتے ہیں مسروفیت کی وجہ سے لیکن الحمدللہ ہمارے مدنی میں ان پر بھی عمل کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے پرنی چینل کی خصوصیت ہے اللہ مدنی چینل کو نظر بند سے بچائے ہمارے سوام سلسلے اللہ ان کو رکھی آتا فرمائے تو میری اس سلسلے میں ایک فرمائش بھی ہے کہ اگر یہ کلام سنا دیا جائے اللہ حضرت کا زمین و زمان تمہارے لئے انشاءاللہ امیر اس منر فرماتے ہیں مدنی چینل سے ہمیں کیوں حالیہ نہ ہو نہ پیار مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گر گر بہار انشاءاللہ انشاءاللہ جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سمی اللہ امریکہ کے ریاست واشنگٹن کے شہر ایور سے ارز کر رہا ہوں یہ نہ سنا دیجئے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل و گر ہوئے تھے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شکاگو میں اور نیو یورک میں غالباً مجھے جو ٹائم یاد ہے دس بجے کے عریب قریب پاکستان کے دس بجے کے عریب قریب وہاں پر بارات کے بارہ بجیں گے تاریخ بدلنے سلسلہ ہوگا بھار آپ حبیرہ اور ربیحہ جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میسجز کی بھی ایک بھرمار ہے میسجز جو ہے وہ کچھ پڑھ لیتا ہوں صبح صبح جب میں مذنی چینل دیکھتا ہوں تو پتہ نہیں کیوں میرے دل کو سکون مل جاتا ہے خدا سے میری یہ التجا ہے کہ اللہ پاک مذنی چینل کو ہمیشہ کے لیے شاد و آباد رکھیں آمین میرا نام یاسر ہے تو پلیز برائے مہربانی مجھے میرے نام کا معنی بتا دیں شکریہ راشد بھائی نورڈن کر لیا اس کو دیئر مدنی برودر مائی نیم اس محمد ازہر فرام تحصیل جامپور پنجاب پاکستان پلیز تحصیل می مہربانی محمد ازہر انشاءاللہ راشد بھائی شکریہ تحصیل انگلیش آپ کے نام کا معنی انگلیش میں بتائیں تو ماشاءاللہ آگے ندیم اتاری پھول نگر سے ایک منٹ تھوڑا اس کو بریک لگائیں پھول نگر پاکستان سے یہ اسلامی بھائی ہمارے ندیم بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ رضا نام کا معنی بتا دیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے امداد علی کے معنی کیا ہیں امداد علی گھوٹ کی دھیر کی سے ان کا میسج ہے جی آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے ہم بہت شک سے دیکھتے ہیں دعا جزاکاللہ اس سلسلے میں آپ سب کی آمد مرحبا آگے جی میسج ہے مدنی بھائی ہمیں ایک نات رسول پاک سنا دیجئے رحمت بھرس رہی ہے ٹھیک ہے جی توقیر اتاری ملک وال منڈی بہاور دین سے اشار فاطمہ نام کا معنی بتا دیں راشد فروم کشمیر مجھے یہ نات سنا دیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں جزاکاللہ آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں جزاکاللہ آپ کی محبت کے لیے بہت شکریہ کلام ماشاءاللہ بڑی اچھی فرمائش کی ہیں ہم مدین ہم مدنی چینل دیکھ رہے ہیں مدنی چینل بہت پیارا چینل ہے ہم نے دو ہزار سولہ نیو سال درود پاک پڑھ کر شروع کیا ہے پاک پتن سے یہ ماشاءاللہ اللہ اس سال میں آپ کو بھی اور ہم ہم سب کو نیکیاں کرنے گناہوں سے بچنے کی تفیق ادا فرمائے آگے میسیج بھائی آپ کا سیدہ بہت اچھا ہے ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں کلام سنا دیں یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے حاجی مجھے بتائیے ایک اور میسیج ہے جی ریل فکار عالم فرم لاہور آئی اپریسییٹ مدنی چینل جزاک اللہ فور اپریسییشن یاسر علی سمرو فرام ایس ایچ پی لکھا ہوا ہے اب یہ ایس ایچ پی کیا ہے یہ تو محفظ آپ کو ذہن میں ہے راشد بھائی ایس ایچ پی ڈیوزیٹی وزیرہ باد کا ہے الہ چار لاہور کا ہے ایس ایچ پی کہ یہ میری معلومات بنی ہے برحال اللہ نے مجھے علم دین سیکھنے کا شوق اتا کیا ہے تو مجھے دنیاوی علم کا شوق بھی ہے میں تو وہ سیکھتا بھی ہوں لیکن آج مجھے علم دین سیکھنے کا شوق پیدا ہوا ہے تو پلیز مجھے بتا دیں مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں بیسک معلومات اسلام کے بارے میں سیکھ جاؤں اور پلیز اور میں دنیاوی علم اس وجہ سے سیکھتا ہوں کیونکہ ہمیں دنیا میں بھی تو چلانا ہے اور ادر پرابلمز بھی ہیں تو ان دونوں کے بیچ میں کنفیوز ہو گیا ہوں پلیز پلیز مجھے سجیشن دیں مجھے کیا کرنا چاہیے اس سوال پر راشد بھائی اگر مدینی پھول دیں تو بھی مدینہ مدینہ ورنہ مفتی فضیل صاحب تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں تو مفتی صاحب سم اس پر انشاءاللہ جواب لے لیں گے کافی سارے جو میرا نام حمزہ ظہور ہے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوں گی لیکن ابھی ہم دیکھیں گے مدینی گلدستہ شہزاد امیر حضرت ملانہ حاجی ابو سید احمد عبید اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی کا بہت پیارا مدینی گلدستہ خصائص مصطفی آئیے دیکھتے ہیں صلو للحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مدینی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں الحمد اللہ عزوجل ہمارے سلسلے خصائص مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 میں ہم پیارے آقا صلو اللہ تعالی علی وآلہ وآلہ کے ذکر خیر کے ساتھ ساتھ بالخصوص پیار آقا صلو اللہ علی وآلہ کے موجزات سن رہے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمد اللہ عزوجل ہمارے سلسلے میں شہزاد امیر احل سنت جلبہ فرما ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا سنائیں گے جیے زور نحمدہو ونسلی ونسلیمو وعلى رسول کریم اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ رسول اللہ وعلى اصحاب اللہ صلات و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آل اصحاب یا نور اللہ ہم نے جوے وہ پچھلے سلسلے میں جوے علم جمادات کے حوالے سے موجزات جوے سنے تھے آج عالم نبی 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 سنتے سنتے سبحان اللہ حضور نبی 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 گوائی دینی ہے ابھی چند دن پہلے میں آ رہا تھا سفر میں تھا گاڑی کے پیش جملہ میں نے دیکھا وہ لکھا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ 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 میرے جسم کے آزاق بروز کیاوت میرے خلاف گواہ ہی نہ دیں اس جملے سے مجھے جنب بڑی چوٹ لگے کیا آج آپ میں نے کافی کوشش مجھے گاڑی بھی چلا رہا تھا اس کے تصویر البتہ جب میں نے ان کو کراس کیا ان کو دیکھا تو ہمارے سلام بھائی محمد ہے فبرل میں آگے نکل گیا دعوت اسلامی نے کتنا پیارا مدنی ذہن ادا موت کی یاد ہمارے ساتھ ہے بلکل تو کیوں نہ آج ہم اس مقام پر ہم ان پتھروں کو پانی کو پہاڑوں دور ہیں درخت کو ہم اپنے ایمان کا گواہ بنا لیں تو آئیے مل کر پڑھ لیتے کلیمہ طیبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وآلہ 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 اے پتھروں پہاڑوں پہاڑوں اور درختوں اور پانی اور پانی گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں ہم سنی ہیں ہم حنفی ہیں ہم عطاری ہیں سبحان اللہ اس سے ضرور کیا فائدہ ہوگا جو آپ نے بھی ہم یہ کہ کلبلوں سے کیا مجھ نہیں یہ ہمارے ایمان کے گواہ ہی دیں اللہ تبار و تعالی کی بار گاہ جہاں بھی اسے جانو نا اسے گھر میں داخل گھروں کی دیواروں کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں دروازوں کو گواہ بنا سکتے ہیں درختوں کو گواہ بنا سکتے ہیں مدنی چینل کے نورین جو اس وقت یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں وہ ہاتھ ہاتھ عمل کر سکتے ہیں بلکل جانو رو کو بھی اپنے ایمان کا گواہ بنا سکتے ہیں آج ہمارے سلسلے کا جو موضوع عالم نباتات کے موجزات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی حضرت 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 تو آپ عبداللہ نے فرمایا کہ اس درخت پر یہ خجور کا خوشہ لٹک رہے اس کو اگر میں اپنے پاس بلاؤں اور وہ میرے پاس آ جائے تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لاؤگے اس نے کہا ہاں بے شک میں آپ کو یہ موجزہ دیکھ کر ضرور ایمان لاؤں گا اور آپ کو رسول مان لوں گا چنانچہ ہمارے آقا رسول السلام نے خجور کے اس خوشے کو بلائیا تو وہ فوراں ہی چل کر درخت سے اترا اور آپ کے پاس آ گیا پھر آپ نے اسے حکم دیا تو وہ واپس جا کر درخت میں اپنی جگہ پر پیوس ہو گیا قربان جائیں قربان جائیں پیار آقا صلی اللہ تعالی تو یہ موجزہ دیکھ جو آراب دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا یعنی درخت بھی اس کے خوشے بھی آقا کے فرما بردار رہے ہیں بلکل ہا بلکل ہمار آقا کے اطاعت گزار رہے ہیں ان پر لازم اطاعت کرنا یہ تو خوشہ تھا درخت اب آئیے ہم درخت کے حوالے سے سنتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم لوگ سرکار صلی اللہ کے ساتھ اس سفر میں تھے ایک آرابی آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اس آرابی نے سوال کیا کہ آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے آپ علیہ صلی اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا چنانچہ آپ علیہ صلی اللہ نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراں ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا اور اس نے با آواز بلند تین مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی پھر آپ علیہ صلی اللہ نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا دیکھا ہمارے آقا علیہ صلی اللہ کی شان کی کیا شان دی کہ درخت بھی ہمارا آقا علیہ صلی اللہ کی اطاعت کرتے ان کی تعظیم کرتے ان کی نبوت کی گواہی دیتے قربان جائے ہمارے آقا پر سید علیہ حضرت علیہ رحمت اللہ العزت ہمارا آقا علیہ صلی اللہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہیں بس شان عظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں عدب سے تسلیم سنگ کرتے ہیں عدب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں تُو ہے وہ بادشاہ ہے کون و مقا کہ ملک حق فلک کے ہر آن تیرے مولا سے شہ عرش ایمان تیری دولت کی دعا کرتے ہیں ایمان بیحقی و ایمان بغوی نے اس حدیث میں یہ روایت تحریر فرمائی کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا سبحان اللہ تو عرابی جو یہ موجزہ دیکھتے ہیں مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں آپ علیہ سلام نے اشارت فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کے حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی پھر اس نے حرث کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دست مبارک اور مقدس پاؤں کو بوسا دوں صاحب علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے اس کو اس کی اجازت دے دی چنانچہ اس نے آپ کے مقدس ہاتھ اور مبارک پاؤں کو والی حانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا تو معلوم وہ کہ ہاتھ پاؤں چمنا کسی بزرگ کے یہ جائز ہیں یہ اسلام میں منع نہیں البتہ سجدہ کا نہ یہ منع سجدہ عبادت جو وہ صرف اللہ تبارک وطاللہ کے لئے اور اگر جو اتنے خوبصورت انداز میں یہ واقعہ سنا رہے میرے ذن میں ایک بات آ رہی ہے کہ جمادات بھی نبات بھی پیارے آقا کی عطاعت کرتے ہیں اور پیارے آقا کے ہر ارحکم کو مانتے ہیں ایک امتی ہونے کے ناتے ہمیں تو بہت زیادہ عطاعت کرنی چاہیے دیکھیں وہ تو جمادات ہیں وہ مکلف نہیں ہم انسان ہیں ہم مکلف ہیں ہم کلمہ گو ہیں ہم چونکہ مکلف ہیں اور ہم نے اپنے آقا کا کلمہ پڑھائے تو ہم پر تو اطاعت اولا لازم ہے کہ ہمیں جو ہمارے آقا کے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس سے ہمارے آقا کو رنج ہو ہمارے آقا کو تکلیف ہو جس ہر جمعہ امت کے اعمال سرکار کی بارگا میں پیش کر جاتے ہیں تو ہمارے آقا جب انہیں ملاحظہ فرما دن میں جب امتیوں کے گناہ جب دیکھتے ہیں ہمارے آقا سرکار کو رنج ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہمیں گناہ سے بچنا ہی بچنا ہے اس کے لئے آپ کو اچھی صحبت کی ضرورت ہوگی گناہ سے بچنے کے لئے نیک بننے کے لئے نیکیوں میں آسانی ہو نیک عامال کرنے میں آسانی ہو گناہ کی نحوست کا علم ہو گناہ سے نفرت ہو اس کے لئے نیک صحبت کی ضرورت ہے اچھی صحبت کی ضرورت ہے الحمدللہ عزیز و جل دعوت اسلامی کا مادنی ماحول آپ کے سامنے آپ اس مادنی ماحول کو عمل اپنا لیجئے اور پھر اس کے بارکتیں لوٹیے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مادنی قافلوں میں اسلامی بھائی سفر شرکت کریں روزانہ دو مادنی درد دیں مدرس آدھیں سن لیں مدرس مدینہ بالغان میں شریک ہوں اب جو پڑھانا جانتے وہ پڑھانا لیں جو پڑھنا نہیں جانتے وہ پڑھنا سیکھ لیں چونکہ قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ بھی آنا چاہیے نا درست مخارج کے ساتھ ہی آنا چاہیے بھی نہیں مدنی مذاکرہ دیکھیں مدنی کافلوں کے مسافر بنے علاقہ دورہ برائے نیکی دعوت میں شرکت کریں جو کہ ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے تو یوں جو بارہ مدنی کاموں کے ذریعے مدنی ماحول سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عمالا وابستہ ہو جائیں اسلامی بہنیں کیا کریں اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں کی ترقیب ہے ان کے مدرس دن میں ہوتی مختلف گھروں میں پردے والے جگہ پہ ہوتی اسی طرح ان کے ہفتہ واری اجتماعات بھی ہوتے ہیں جو بد والے دن ہوتے ہیں اور یہ اجتماعات دن میں ہی ہوتے ہیں اور یہ ہلکا سطح پر ہوتے ہیں میں سو جاؤ یا مصطفہ کہتے کہتے میں سو جاؤ یا مصطفہ کہتے ما شاء اللہ صلو الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی اللہ سل علی سید اللہ محمد علی 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 صحب علی اللہ سل اللہ سید اللہ محمد علی 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 عرہ سل سل مین و زم تمہ ریلی مکین و مکہ تمہ ریلی مکین و مکہ تمہ ریلی مکین چونین و چونہ تمہ ریلی چونین و چونہ تمہ ریلی بنے دو جہاں تمہ ریلی اللہ محمد علی سید اللہ محمد و علی و صلی و صلی و صلی و صلی و صلی تنا تعالی نمی ریلی نمی نمی سیدنا محمد ہوا علیہ و صحبہ مجھے بلالو شہی مدینہ یہ ہجن کا ہم ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو اربان دل میں دوفا مچا رہا ہے ہے سیغنا دشواری جدائی میری ہوتر تک شہارہ سائی ہے سیغنا دشواری جدائی میری ہوتر تک شہارہ سائی بلالو قدموں میں اپنے آقا بلالو قدموں میں اپنے آقا یہ شور محشر ڈرارا ہے تم بکر کے ان کا چرچا اپنے دل چھمکا ہو اچھ میں اچھا نبی کا جھلڈا آلہ سے آلہ نبی کا جھلڈا بالا سے بالا نبی کا جھلڈا ارگر میں لہرہ ہو بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پر نور ہے زمانہ پردہ اٹھا ہے کس کا آئی نائی ہو کمر سکھانا یا چھلے گا آئی نائی ہو کمر سکھانا یا چھلے گا آلم نے رنگ بدلا سبحشہ بھی لادر پیارے ربی الاول تیری جھلک چھے سکھے پیارے ربی الاول تیری جھلک چھے سکھے چھمکا دیا نصیبہ سبحشہ بھی لادر روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تاہر شورہ پھنیرا سبحشہ بھی لادر گتھ بائے تیق سا بھابے کعبہ برمکانی آبنا نصب پر چم ہو گیا اہلا ہوا سغل ملحبا تم بھی کر کے ان کا چرچہ اپنے دن چمکا اوہ 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 اچھ میں اچھا نبی کا جھنڈا اغمت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہرہ ہو بکارو یا نصب اللہ یا حبیب اللہ جو مدینے فی تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے فی تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لوگ مدینے کالیہ کرتے ہیں ہر جگہ لوگ مدینے کالیہ کرتے ہیں مانو دولت کی دعا خدا کرتے ہیں مالو دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں قابلِ رشق ہے اتار وہ قسمت والے قابلِ رشق ہے قابلِ رشق ہے اتار وہ قسمت والے دفن جو مرنے کی مدینے میں ہوا کرتے ہیں دفن جو مرنے کی مدینے میں ہوا کرتے ہیں ہر جگہ لو مدینے کلیان کلیان اسے پاک میں ہے کیوں قابل رشت ہے کہ وہ جو مدینے میں جس کو موت آئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من استطاع منکم این یموت بالمدین تم میں سے جس سے ہو سکے جو طاقت رکھے کہ مدینہ میں مرے تو فل یموت اسے چاہیے کہ مدینہ میں ہی مرے حالا حضرت فرماتے ہیں تیبا میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہرِ شفاعت نگر کی ہے اس لیے قائم ایل کسی نے سمجھا گاڑی والا قابل رشک ہے کسی نے سمجھا بینگلو والا قابل رشک ہے کسی نے سمجھا مل والا قابل رشک ہے کسی نے سمجھا اقتدار والا قابل رشک ہے کسی نے سمجھا کہ دنیا کے ممالک کے اندر سیرو سیاہت کرنے والا گھومنے پھرنے والا قابل رشک ہے لیکن قربان جاؤں شیخ طریقت امیر رسولت کی عظمت پر آپ فرمانے ہیں کون قابل رشک ہے دفن جو بھی مدینے میں ہوا کرتے ہیں دفن جو بھی مدینے میں ہوا کرتے ہیں مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے جس خوش نصیب کو ایمان کی حالت میں مدینہ میں موت نصیب ہو ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے یہ ارفان بھائی کھارا در کے اسلامی بھائی مدنی کافلوں میں مدنی کاموں میں بہت بڑے فال اسلامی بھائی تھے اللہ پاک نے کیسی موت عطا فرمائی شہر مدینہ میں شہر مدینہ میں ان گلیوں میں جنازہ گھوم کر جا رہا ہے جہاں محبوب پاک علیہ السلام گزرے تھے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کیا بات رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر محبوب کی انہی گلیوں میں چلتے چلتے بقیئے پاک میں پہنچ گئے قابلِ رشک ہے جمیلِ قادر کی یہ عرض آخری ہو قبر اس کی روزہ اتغر کے سامنے قابلِ رشک ہے اتار و قسمت والے دفن جومی کے مدینے میں ہوا کرتے ہیں مدینہ پاک کو حدیث پاک میں بھٹی کہا گیا ہے آئے 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 فرمائیے بھٹی ہے جو گناہگاروں کے میل کو کھا جاتی ہے اور کوئی منافق مدینہ میں نہیں رہ سکتا مدینہ سے جب منافق ان کو نکال دیا اب مدینہ میں اگرچہ وہ زندگی گزار لے لیکن نکال دیا جاتا ہے اللہمارشدل قادر صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ذلف و زنجیر اس میں بڑا پیارا ایک واقعہ لکھا اس میں یہی اسی طرح کا مضمون لکھا کہ مدینہ سے محبت کرنے والا مدینہ سے محبت کرنے والی کوئی خاتون تھی وہ کسی اور شہر میں ان کا انتقال ہوا تھا محبت مدینہ سے کرتی تھی اور مدینہ کے رہنے والا ایک شخص تھا جو دوسروں سے محبت کرتا تھا غیر مسلموں سے تو ہوا کیا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ پاک نے اس کو وہاں پر پہنچا دیا جو محبت کرتا ہے دنیا میں کہیں بھی ہو نبی پاک علیہ السلام اپنے پاس اسے بلا لیتے ہیں کیا بات ہے یہ باتیں ہی ایسی پیاری ہیں پھر کلام ہو عاشق مدینہ کا اور ذکر ہو مدینہ کا کلام عاشق مدینہ کا اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مدینہ کی محبت سے سرشار ہو راشد بھائی ماشاءاللہ ان کے لئے میں نے جملہ کہا ہے اللہ کرے مجھے بھی محبت مدینہ نصیب ہو جائے میر اسم نرد کے صدقے میں تو پھر موضوع جو ہے وہ کہاں رہ جاتا ہے سوال کہاں رہ جاتے ہیں کالز کہاں رہ جاتی ہیں اور بات جہاں وہ کہاں نکل جاتی ہے بہرحال جہاں بھی بات نکلے گی یہ وایا مدینہ جنت میں پہنچے گی انشاءاللہ اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے نام کافی سارے پوچھے تھے حضور وہ بھی موضوع تو ہم نے سمجھ لیا آج اسے ابھی چھوہ چھوہ ہی نہیں اس کو کیا فرمائیں گے یہ نام پوچھا کہتا ہے جہانگیر کا معنی جہان بادشاہ کو کہتے ہیں گیر پکڑنے کو بھی کہتے ہیں اور گیر اس کا مطلب ہے جہانگیر دنیا کو فتح کرنے والا یہ مغل بادشاہ گزرا ہے نور الدین جہانگیر ایشال فاطمہ ایشال کہتے ہیں جنت کے پھول کو جنت کا پھول ایشال اور فاطمہ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی کا نام ہے اچھا عبیر یہ عبیر کہتے ہیں جو عبیر ویسے تو جو خوشبووں کا مرکب ہوتا ہے وہ ساری خوشبویں جو جمع ہو جائیں تو وہاں سے جو ایک بھینی بھینی سے خوشبو آتی ہے اس خوشبووں کے مرکب کو عبیر کہتے ہیں عبیر اعلیٰ حضرت نے اسی شیر اپنے شیر میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار ادناس یہ شناخ تیری راہ گذرتی ہے واہ واہ سبحان اللہ حضرت اگر طرز میں شیر سنا دیں تو عالیٰ حضرت کا ہے ادناس یہ شناخ تیری راہ گذرتی ہے ادناس بھائی کی مہربانی ہے ان کا عصار کہوں کیا کہوں چلیں ہم بھی پڑی رہے ہیں یاسر یہ ایک صحابی کا نام ہے ماشاء اس طرح ایک محمد اظہر نام پوچھا گیا محمد نام کی تو کیا شان ہے اس کا معنی ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا پیارا نام ہے قرآن پاک میں یہ چار مرتبہ آیا اور اس کا معنی وہ زاہر جس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہو اور اظہر ظاہر کا اس میں تفضیل ہے انہیں کہ بہت زیادہ ظاہر خوب واضح رضا خوش رودی خوشی آلہ حضرت اپنے جو اشعار میں تخلص رضا استعمال کرتے ہیں بڑا پیارا ایک شعر آلہ حضرت جو استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھیلے کہ دن ہو بھلے لیوہ کی ترے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے میں امداد علی کا پوچھا گیا تھا اصل تو بنتا ہے امداد علی علی کی امداد ماشاءاللہ اور جس کے اوپر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد ہو تو اس کی کیا شان ہے ایک وہ ہم جو ختم قادریہ پڑھتے ہیں اس میں بڑا پیارا شیر ہے اگر وہ بھی سلمان بھی طرز میں ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے امداد کن امداد کن ازرن جو غف آزاد کن ازرن جو غف آزاد کن دردین و دنیا شاد کن دردین و دنیا شاد کن بہرے غم سے موری دوں کو خطرہ نہیں 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 پیاری حدیث پاک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امداد پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من كنت مولاه فعلی مولا جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار تو امداد علی بڑا پیارا نام ہے ایک محمد حسنان کے وارے پوچھا گیا تھا حسن کا معنی اچھا خوبصورت خوبی اور حسنان اسی کی تصنیہ ہے مطلب وہ خوبیوں کا جامع دو خوبیوں والا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں ربیحہ کا پوچھا گیا تھا ربحن کا معنی نفع بھی ہوتا ہے اور ربیحہ کا ایک مطلب پسکد والی ہونا بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ نفع والی فائدے والی ٹھیک ہے ماشاءاللہ ناموں کے معنی بھی بیان ہو رہے ہیں فرمایشیں بھی پوری ہو رہے ہیں موضوع ہے ہمارا علم دین سے دوری آخر کب تک آپ لے کر کے چلے تھے انبیاء اکرام علیہ السلام کے علم سے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پھر کیسا صحابہ اکرام علیہ السلام دیکھیں یا نبی کریم آری سلام کی مبارک زندگی دیکھیں تو اس میں علم دین کی اہمیت یا علم دین سیکھنے کا جذبہ یہ کیسا نظر آتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ما کانا وما یکون کا علم اطاف فرمایا نبی پاک علیہ السلام وہ تو علم رب العزت نے خود سکھایا فرمایا ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن رحمن نے محبوب کو قرآن سکھایا قرآن میں کیا ہے لا رتبم ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین کوئی خشکو تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر کلام پاک میں موجود نہ ہو اور سانا کا سارے کلام کا علم رب تبارک وطالعہ نے نبی پاک علیہ السلام کو سکھایا نبی پاک علیہ السلام کے علم کی بات کیجئے تو خیر بہت تفصیلی یہ موضوع ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مشکان شریف کی حدیث پاک ہے عرض کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا ایک مرتبہ ایک مقام پر آقا علیہ السلام جلوہ فرما ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے فتنوں کو بیان کیا اور ان فتنوں کے قائدین کو بھی بیان کیا اور اس کا نام اس کے والد کا نام اس کے قبیلے کے نام کے ساتھ بیان کیا اور ایک مقام پر ایک اور حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے جو جو فتنے تھے جو جو معاملات تھے سب کو بیان کر دیا جس نے یاد رکھا اسے یاد رہا اور جس جو بھول گیا وہ بھول گیا شہر کہتا ہے نام جو ہو شکا جو ہو گا حضور جانتے ہیں تھیری عطا سے خدا حضور جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اتنا علم عطا فرمایا اس کے باوجود اس کے باوجود اللہ پاک کیا فرماتا ہے کر رب زدنی علمہ محبوب یہ اللہ سے دعا کریں کہ اے رب عز و جل میرے علم اضافہ فرما یعنی نبی پاک علیہ السلام کو یہ دعا تعلیم فرمانا تفاصیل میں لکھا ہے اس کی وجہ یہی کہ بندے کو جتنا بھی علم زیادہ آئیت اس کے لئے بہتر ہی ہے کیونکہ سب سے بڑھ کر علم والی ذات رب کائنات کی ہے دنیا میں تو ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے لیکن سب سے زیادہ علم والی ذات رب کائنات کی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک میں ہے کہ علم لدنی حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم لدنی عطا فرمایا اور علم لدنی کی بدولت اللہ پاک نے خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استاذ ہونے کا شرف عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی یعنی وہ علم جو الہام کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے تو اس علم کی بدولت اللہ پاک نے انبیئے کرام علیہ السلام کو بھی ایک یہ صفت عطا فرمائی نبی پاک علیہ السلام کے فیض یافتہ صحابہ کرام علیہ ردوان کو دیکھئے یعنی کہ صحابہ صفحہ جن کو ہم کہتے ہیں یہ کون لوگ تھے ان کی تعداد بعد وقت چار سو تک پہن جاتی تھی ان صحابہ صفحہ میں حضرت ابو ذرگفاری رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ جن سے سب سے زیادہ احادیث کریمہ مروی ہیں حضرت ابو ذرگفاری رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے ان کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی مجلس میں حاضر ہونا علم دین سیکھنے کے لئے حاضر ہونا ہزار رکعت پڑھنے سے افضل ہزار مریضوں کی عیادت کرنے سے افضل اور ہزار نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے افضل ہے صحابہ اکرام علیہ مردوانی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے ارشاد فرمایا کیا قرآن پڑھنا بغیر علم کے مفید ہو سکتا ہے تو قرآن پڑھنا بھی جب ہی فائدہ دیتا ہے پڑھے بھی تو وہ بھی علم کے ساتھ پڑھے اس طرح پڑھنا حروف کی ادائیگی کیا اس کے اندر معاملات ہیں مجھول پڑھنے پر تو سلمان بھئی قرآن پاک خودلانت کرتا ہے حدیث پاک ہے بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خودلانت کرتا ہے وہ تو سمجھ رہا ہے کہ میں تو قرآن کریم پڑھ رہا ہوں میں تو بڑا نیک کام کر رہا ہوں حالانکہ وہ ترقیہ معقوس ہو رہی ہے اور اسی طرح قرآن پاک ایک تو اچھے الفاظ ادائیگی کے ساتھ اور دوسرا ہے کہ اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کی بھی حدیث کریمہ میں تلقین کی گئی فرمایا قرآن پاک کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو اچھی آواز کے ساتھ یہ بھی فرمایا جو قرآن کریم کو اچھی طریقے سے نہیں پڑھتا اس میں تغنن نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں اچھی انداز ہے قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے نبی پاک علیہ السلام کو فرما ربی زدن علم آپ یہ دعا کریں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے یہ تو تھی کہ علم دین کی بدولت اللہ تعالیٰ نے بلندیاں مراتی بتا کیے صحابہ اکرام میں دیکھئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سیدنا عثمانِ گنی سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پھر اگر عورتوں میں دیکھیں صحابیات میں سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فقہہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا تو بہرحال علم کی بدولت صحابہ کے صدقے پھر تابعین پھر تبع تابعین پھر دیگر بزرگان دین امام آزم ابو حنیفہ تابعین میں امام شافعی امام مالک امام محمد بن حنبل امام محمد امام ابو یوسف امام زفر امام عبداللہ بن موارک امام حسن بن زیاد اور دیگر جو اس طرح پوری ایک فہرس ہے تو بہرحال علم دین کی بدولت اللہ پاک نے بلندی عطا فرمائی اب سوال یہ ہے کہ علم دین سیکھنے کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے اس طرح ایک سوال بھی آیا تھا انشاءاللہ تفصیلی جو ہم مفتی صحابی بہتر اس کا دیں گے تو علم دین حاصل کرنے میں بندہ کوششیں کرتا ہے لیکن کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں جو انسان کو دین کا علم سیکھنے سے روکتی ہیں ان رکاوٹوں کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے ضروری ہے بالکل ان کا بھی ذکر کریں گے ایک دو روایت تک اجازت سوال آپ کے تو میں بھی ان کو ایڈ کروں دعویت سلام کی اشاعت ادارہ مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب ہیں کہ قیامت کے دن علماء کی دواتوں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولہ جائے گا تو روشناہی یعنی سیاہی ان کی دواتوں کی شہیدوں کی خون پر غالب آ جائے گی اور ایک روایت میں ہے نبی کریم عریصت السلام ارشاد فرماتے ہیں بہیکی نے روایت کیا کہ اللہ عز و جل بڑا جواد ہے سبحان اللہ کتاب کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں اسی کتاب کے صورت نمبر چودہ سے روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں اللہ تعالی عز و جل بڑا جواد ہے اور میں سب آدموں میں بڑا سخی ہوں اور میرے بعد ان میں بڑا سخی وہ ہے جس نے کوئی علم سیکھا پھر اس کو پھیلا دیا سبحان اللہ ایک اور روایت میں ہے حضیر شریف میں آیا کہ جو شخص طلب علم میں دنیا سے چلا جائے مر جائے اور مر جائے گا خدا عز و جل سے ملے گا اس حال میں کہ اس میں اور پیغمبروں میں درجہ نبوت اور ان کے کمالات کے سوا کوئی درجہ نہیں ہوگا سبحان اللہ بڑی فضیلتیں ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی عدناکم کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عدنا پر کم تر پر ایک جگہ ارشاد فرمایا فقیہن واحدون اشدو علی الشیطان من الفی عابدین کہ ایک فقیہ عالم ایک ہزار عابدوں سے بہتر ہے کیوں کیونکہ عالم عالم جو ہے وہ دیگر یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو سینکڑوں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کی صلاح کا باعث بنتا ہے ان کو جنت میں لے کر جائے گا اور عابد کو عبادت کا فائدہ صرف اپنی ذات کی حد تک ہوتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بھی روایات ملتی ہیں کہ قیامت کے دن عابدین کو جو عبادت گزار ہوں گے ان کو کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ علماء کو روک لیا جائے گا ارز کریں گے یا اللہ ہمیں کیوں روک لیا گیا تو مفہوم یہ ہے کہ ان کو کہا جائے گا کہ جن جو تمہارے پیروکار ہیں ان کی شفاعت کرو تو بہرحال علماء کی علم دین حاصل کرنے والوں کی بڑی فضیلت ہے اور علم کی ایک بہت بڑی جو بندے کو فائدہ پہنچتا ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں تو علم دین سے دوری اللہ کا خوف دل سے نکالتی ہے علم دین سے دوری عشق رسول پیدا ہونے میں دل میں پیدا ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے علم دین سے دوری انسان کو اچھے اخلاق و آداب سیکھنے میں رکاوٹ بنتے ہیں علم دین سے دوری انسان کو ایک بڑا مقام پانے میں رکاوٹ بنتے ہیں علم دین سے دوری انسان کو ان کے دنیا کے اندر اور آخرت میں آلہ درجات میں رکاوٹ بنتے ہیں یہ علم دین سے دوری کی وجہ سے انسان حیوانوں سے جانوروں سے بتر ہو جاتا ہے دنیاوی علم ٹھیک ہے علم حاصل کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر حاصل کیا جائے لیکن اگر دین کا علم حاصل نہ کیا جائے صرف دنیا کو ترجیح دی جائے تو اس کے نظارے کہ کس طرح تھی مخلوط تعلیمی نظام کس طرح کے ہمارے گھروں کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر اس کی پھر تباہ کرنے ہیں جو بنتے ہیں وہ بھی تو آگئے ہیں بالکل سامنے ہیں دنیا دیکھ رہی ہے یہ کیا ہے علم دین سے دوری آخر علم دین سے دوری کب تک اللہ رحمت فرمائے کب تک علم دین سے دور رہیں گے مدنی پھول بڑے پیارے پیارے چل رہے ہیں مجھے جا رہا ہے آپ کی کولز بھی ہیں میسجز کی تو بھرمار ہے ما شاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں تو چلتے ہیں کولز کی طرف پھر میسجز انشاءاللہ عز و جل صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ حبہ برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام مریم تاریہ ہے ربیر ماحال سے ہوں ایمان فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ حبہ برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ مرحبہ ہند سے کول محمد عمران اتاری سگی اتار ہندی کے شہر صورت بجرہ سرد کر رہا ہوں سلسلہ کھلے آنک صلی اللہ کو مرحبہ کہتے ہیں اور آج جو سلسلے میں مفتی صاحب کے آمد مرحبہ اور آج کا جو بڑا ہی پیارا موضوع ہے تو علم دین سے نزدیکی کے لیے سب سے بہترین آج کے دور میں کوئی ذریعہ ہے تو مدینی چینل مدینی چینل کے ذریعے الحمدللہ ہمیں علم دین کی پیاری پیاری باتیں جاننے کو سیکھنے کو ملتی ہے اور علم دین سے ہمارا قریب رشتہ جوڑ رہا ہے مدینی چینل مبلی کے دعوت اسلام کی بارگاہ میں میری عرض ہے کہ علم دین کے فضائل بھی کچھ بیان فرمائے الحمدللہ ہی عزوجل علم دین کے فضائل تو بیان ہو ہی رہے ہیں اور آپ سن ہی رہے ہیں یہاں ایک ارز کرتا چلوں کہ مدنی چینل ہی صرف علم دین سیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے مدنی چینل بھی ایک ذریعہ ہے علم دین سیکھنے کا اور بھی بہت سارے ذریعے ہیں تو ایک ذریعہ مدنی چینل بھی ہے جو گھر میں آ کر علم دین سیکھا رہا ہے جی الحمدلہ مدنی کافلے ہیں مدنی کافلے میں سفر کر کے سیکھ سکتے ہیں جامیات المدینہ ہے مدارس المدینہ ہے مدارس المدینہ آن لائن ہے جامر المدینہ آن لائن ہے اس کے علاوہ اور بھی مدارس احل سنت ہیں درس فیضان سنت بھی ہے سبحان اللہ اور رسائل کم امیر سنت اور دیگر سنی اپنے علماء کی کتابوں کا مطالعہ بھی ہے مدینہ مدینہ یہ بھی ہے یعنی کہ اس ذرائع سے بھی علم دین حاصل ہو سکتا جی ما شاءاللہ مزید مجھے ایک دعو کا مطلب پوچھنا تھا سمیہ تین میم یا ہا سمیہ سرہوال اچھا اس کا پرننسیشن بھی بتائیں یہ سمیہ ہے یا کیا ہے اس پر مدینی پھول ہو جائیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد باریک ہند کے سہر کلکتہ سے مجھے یہ کلام سننا ہے صبح تیوہ میں ہوئی بٹ تاہ پارا نور کا صدق لینے نور کا آیا ججا اللہ خیرہ ماشاءاللہ عبدالباری بھائی آپ نے کول کی مرحبہ جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام صدق اللہ اور میری نات کھون سے فرما شیئ کہ مجھے در پہ فر بلانا مدنی مدین والے ماشاءاللہ یہ کلام پہلے ہمارے ادنان بھائی پڑھ چکے ہیں سنا چکے ہیں جی مزید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد محسن اکتاری ساؤت کوریا سے ارز کر رہا ہوں الحمد اللہ عز و جل کھلے آنک صلی علیہ کہتے کہتے سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور آج کا جو موضوع آپ نے لیا ہے علم دین سے دوری کب تک بہت 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 ہی اہم موضوع ہے اور جیسے حدیث پاک کے اندر علم دین کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں بہت ساری حدیث مبارکہ اس بارے میں موجود ہیں علم دین حاصل کرو تو میری راشد بھائی سے عرض یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ آج جو ہمارے معاشرے کا ٹرنڈ بن چکا ہے کہ ہم علم دین بچوں کو سکھاتے ہی نہیں اور دنیا کے لیے لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کر کے ملک کے اندر اور پھر بہروری ملک کے اندر اپنے بچوں کو دنیا سیکھنے کیلئے بھیج دیتے ہیں اور پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ جو بچہ پڑتا نہیں ہے جو بچہ بہت تنگ کرتا ہے شرارتی ہے نکمہ ہے نکٹو ہے اس کو کہا جاتا تھا کہ اس کو مدرسے میں ڈال دو لیکن الحمدلللہ اب دعوت اسلامی کے وجہ سے رجحان بدلہ ہے عوام کا ذہن اس طرح بھی آیا ہے کہ لوگ دعوت اسلامی کو اپنے قابل اور لائک بچے بھی علم دین سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو میری عرض یہ ہے کہ راشد بھئی یہ شات فرمائی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آخر دنیا کے لیے اتنی توجہ کیوں اور دین کے لیے توجہ کیوں نہیں ہے تو اب ہم دنیا کے اندر اس طرح پھس چکے ہیں کہ اب درست نظامی کرنا یا دوسرے طرح باقاعدہ طور پر علم دین جا کے سیکھنا بہت مشکل ہو چکا ہے تو اس بارے میں ارشاد فرمائی کہ ہم کس طرح علم دین حاصل کریں اور کس طرح جو فضائل علم دین کے آئے ہیں ہم میں بھی حاصل ہو سکتے ہیں اس بارے میں ضرور ارشاد فرمائیے اللہ تعالی آپ کو برکتیں آتا فرمائے اللہ تعالی آپ کو ڈھیروں ڈھیرنے کے آتا فرمائے اللہ تعالی ہمارے سلمان بھائی راشد بھائی مفتی فضی الرضا اتاری اور آرہ کی نشورہ امیر اللہ سنت اور سب اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے آمین بجاہ نبی علمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر انچانا راشد بھائی سبھی مدنی پھول لیں گے اور کبلا مفتی صاحب جب تشریف لائیں گے تو ان کی موجودگی میں ان کی پیزرس میں بھی انشاءاللہ ایک مطبع کی کال پلے کریں گے جی ہمارے تاری خانے وال شیع سے بات کرو ناد خان سلامی بھائی کی خدمت میں عرض مجھے ناشی سنا دیجئے گا جا نبی بس مدینہ کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے میتھے اور پیارے جامی بھائی جو ہیں وہ مفتی صاحب کو لینے کے لئے غالب روانہ ہو چکے ہیں انشاءاللہ سب تشریف لائیں گے تو ان کی بھی آپ زیارت بھی کریں گے مدینی پھول بھی سنیں گے جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پنجاب کے شہر منڈی بابلدین کے گاؤں چک نمبر پندرہ شمالی سے آمد رضا وال سلطان آمد بات کر رہا ہوں مدینی چینل کا سلسلہ کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے بہت اچھا ہے آپ کی بارگاہ میں مدینی الزجا ہے کہ جو نات خان اس سلسلے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام اور ان سے یہ کلام سنوا دیں واہ کیا جود کرم ہے شہبت ہا تیرا واہ ماشاءاللہ ان کا نام ہے جی عدنان شیخ عطاری آپ کی کلام کی فرمایش تو آگئی تو یہ اس کی طرز یہ میں بتاؤں گا ان کو انشاءاللہ جب باری آئے کی کلام ہوگی جی محمد عیسی محمد عیسی ملتان تو بول رہے ہیں ملتان شریف پر میرا نام ہے اپنی بیٹی کے نام میں مطلب جاننا جاننا گا بیٹی کے نام ہے علید علی کیا نام بتایا جی دوبارہ بتائیے گا علیبہ 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 کا مطلب بتا دیں ٹھیک ہے مزید کول دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد عاصف اتاری ہے میں ہند عثمانی کابینہ سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھا موضوع لیا ہے علم دین سے دوری آخر کب تک ہمارا معاشرہ اس کا شکار ہو چکا ہے ہم دن با دن علم دین سے دور دور ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بعض وقت ہم ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا اور ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہوتا ہوں ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے بے شک ہمیں علم علماء کے قریب رہنا چاہیے اور دعوت اس لئے دعوت اسلامی اس کا بہترین ذریعہ ہے ناسخہ اسلام پر سے میری گزارش ہے کہ اگر مناسب ہو تو ہمیں یہ کلام سنا دے کوئی ان بچوں سے پوچھیں جن کی مر جاتی ہے ماں ٹھیک ہے جی میسیج ہے آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے میں ریگلر دیکھتا ہوں بھائی یہ بتائیں یہ بتا دیں علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے یہ ہمارے اسغر گجر بھائی ہیں ویہاری سے انشاءاللہ آپ کو ہمارے راشد بھائی بتائیں گے نور ہر سے اچھا گیا ہے بلال بھائی کی آواز میں سنا دیں اور میرے نام کا معنی بھی بتا دیں تاریخ اتاری جامعہ المدینہ بھکر سے ٹھیک ہے تاریخ بھائی علی رضا اتاری سیدی اتارہ کلام سنا دیں مدنی چینل بہت پیارا ہے سنتوں سے بھرا چینل ہے مجھے رانی گل کے معنی بتا دیں بینش رانی گل نام کے معنی اور مطلب یہ بتا دیں ٹھیک ہے جی یہ نات سنا دیجئے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے محمد شہرام محمد سارم کا میننگ بتا دیں پلیز محمد رزوان ان کی طرف سے ہے جی شاتم کا معنی بتا دیں یہ بھی پوچھ رہے ہیں جی شاتم آپ کا سیسا بہت پیارا ہے اللہ محمد نی چینل دیکھنے کی تفیق عطا فرمائے آمین مجھے سنا دیں مجھے سنا نام کا معنی بتا دیں اسلامی بہن سیالکوٹ گاؤں بھیرہ شریف جزاک اللہ اگے اور میسیجز ہیں اس میں آلیہ اور میرب نام کے معنی بتا دیں جزاک اللہ فوریور ایپریسکشن بنت منظور صدار آباد سمندری سے آپ کو سیسا بہت اچھا ہے راشد بھائی سے عرض ہے کہ آصف علی اور آسیا کے میننگ بتا دیں فرم آصف علی تین سو ستائیس ای بی بورے والا سے ٹھیک ہے جی اپنے چک کا نمبر بھی لکھر بھیجا ہے جی اتار والا اتار والا جزاک اللہ میں بنت علی انور فرام سندھ پرید مجھے ماں والا کلام سنا دیں ٹھیک ہے جی راو شرافت علی فرام بستی ملوک ملتان شریف ٹھیک ہے جی پیار اسلامی بھائی سلمان بھائی میرا نام خورم شزار تاری ہے میرے نام کا معنی بتا دیں میسیجز کی بھرمار ہے ناموں کے معنی بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے میں اپنے نام کا مطلب جاننا چاہتا ہوں علی حسن خان یہ ان کا میسیج ہے جی پلیز چل می دا میننگ آف دیز نیمز حفظہ حمنا علی نمان فرام پاک پتن شریف جی انشاءاللہ we will tell you آگے ہے جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ہم بھی مدینے جائیں گے ناد خان اس طرح میں گزارش ہے ناس نادے ہم بھی مدینے جائیں گے برائے مدینہ کہا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سکھ امام والا کرام سنا دیں سدارہ باس مجھے یہ ناد سنا دیں مرحبا چلیں گے شہ عبرار کے پاس سکھر سے شہبات ہاں شہبات احمد بھئی ہیں گجرہ والا سے ان کا میسیج ہے کرام سنا دیں لب پہ سلے علا اس طرح انہوں نے لکھا ہوا ہے تو کافی سارے میسیجز بھی ہیں کچھ میں نے پڑھ دیئی ہیں کالز بھی چل چکی ہیں ادنان بھائی دو تین جہاں وہ فرمایشیں پوری فرمادنے ساری تو پوری کرنے جائیں گے تو گھڑی بھی ہمیں جہاں وہ کچھ بتا رہی ہوتے انڈیکیٹ کر رہی ہوتے ہمارے خالد مدنی ہیں چھانگا مانگا سے بیڑے پیارے سنانی بھائی ہیں ہمارے انہوں نے مجھے کہا ہے جی آپ سنا دیں کچھ تو میں بھی تو سنا ہی رہا ہوں الحمدللہ کام جہاں وہ چل رہا ہے تو مجھے بھی ایک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے جی تو کچھ فرمایشیں آپ پوری فرمائیں صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَاہَ کیا جو دو کرم ہے شہیبت ہاں تیرا نہیں سلطان نہیں سلطان ہی نہیں مانگنے والا تیرا وَاہَ کیا دو دو کرم ہے شہیبت ہاں تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیرے کٹوں کٹوں ندا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیرے کٹوں کٹوں پہ ندا جھر کی آن کہاں ہی کہاں چھو ایک سزقہ تیرا نہ ہی سلطان نہ ہی سلطان ہی نہیں مانگنے باہ باہ تیرا ہاں ہاں کیا جو دو کرم ہے شہیبت ہاں تیرا اللہ 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 لور کا سد خدیری دور کا آیا ہے تارا لور کا اللہ 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 میں گتا تو پادشاہ سر سے پیالا نور کا نور دل دولا دلال صدقہ نور کا حق اللہ 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 سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے بابِ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے بابِ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بلدہ خلق آقا کہو تجھے خالق کا بلدہ خلق کا آقا کہو تجھے موت کی آغوش میں جب تر کے سو جاتی ہے ماں موت کی آغوش میں جب تر کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر سکو تھوڑا سا پہ جاتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے کوئی بچوں سے پوچھے جل کی مر جاتی ہے ماں کوئی ان بچوں سے پوچھے جل کی مر جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر سکو تھوڑا سا پہ جاتی ہے ماں روح کے لیشتوں کی یہ یہ غیرہ آئیاں تو دیکھی یہ چھوٹے نگتی ہے ہمارے اور تڑپ جاتی ہے ماں چھوٹے نگتی ہے ہمارے اور تڑپ جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر سکو تھوڑا سا پہ جاتی ہے ماں نبی کریم رب فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ لشان ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کی رزق میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے ان کے ساتھ سلائے رحمی کرے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا فرمبردار بنائے اور اللہ کریم نے جو ماں جیسی نعمت دی ہوئی ہے اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق ریشد بھائی آپ ما شاء اللہ زوک میں ہیں ناموں کے معنی کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سات سال کی عمر مبارک تھی جب نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تشریف لے جا چکی تھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ سادیہ نے دودھ پلایا تھا بڑی خدمت کی تھی جب یہ تشریف لاتیں تو نبی پاک علیہ السلام ان کے لیے چادر بھی چھا دیتے تھے کھڑے ہو کر ان کا اس سے قبال کرتے تھے بڑی خدمت کی علیہ السلام اپنے والدین سے محبت کرتے تھے چند ناموں کے معنی ارز کرتا ہوں ایک تو سنا کا پوچھا گیا سنا مطلب تعریف آلیہ بلند ہمت والی بلندی والی آصف علی آصف کا معنی ہوتا ہے لائک اور علی کا معنی بلند آسیہ آسیہ کا معنی ہوتا ہے ستون مضبوط حارون یہ جو فرعون بادشاہ تھا اس کی زوجہ کا نام بھی آسیہ تھا اور یہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ایمان والی تھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن میں بڑی خدمت کی تھی نبی پاک علیہ السلام نے جن چار عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیاں کی سب عورتوں سے افضل ہیں ان میں سے ایک یہ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی ہیں خرم نام کا مطلب پوچھا گیا خرم کا معنی تو خوشی مسررت ہم کہتے ہیں خوشو خرم اس طرح علی حسن علی کا معنی بلند علوف مرتبے والا اور حسن کا معنی اچھا اچھائی خوبی خوبصورتی حفظہ حفظہ کا معنی ہوتا ہے کئی معنی اس کے ایک معنی ہے شیر کی بیٹی بہادر شخص کی بیٹی حفظہ بڑی ایک نسبتوں والا نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان کا نام بھی حفظہ تھا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شہزادی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ایک بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر ان کی شہزادی کا نام بھی حفظہ تھا یعنی حضرت ابو بکر کی یہ پوتی ہیں اور ان کا نکافی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ انہو کے بیٹے منذر سے ہوا تھا اچھا ایک اسی طرح حمنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو حمنہ نام بھی بڑا پیارا نام ہے ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ انہا کی یہ بہن ہے حمنہ بنت جہش چاہیسرہ سلمان بھی ایک سوال سیدہ تعالیٰ زینب بنت جہش کی حوالے سے مرنی چلنے کے ناظرین کو ہم ایک بات بھی بتا دیں ان کا علم راقہ ہوگا یہ وہ مبارک خستنگ ہے جن کا نکاح آسمان پر ہوا سبحان اللہ اور ان کی شان میں قرآن پاکی آیت کریمہ بھی نازل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی اچھا ایک سوال کیا گیا تھا نام کے بارے میں کہ ایمان فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے ایمان کا مانا ویسے تو ہوتا ہے کہ ان کے ضروریات دین کو ماننے کا نام ایمان ہے یہاں پر ایمان فاطمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ فاطمہ پر ایمان رکھنے والی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پر ایمان مطلب یہ کہ ان کو بڑا اچھا ماننے والی ان کی تعظیم کرنے والی تو نام رکھنے میں شرعن کوئی مزائکہ نہیں ہے یہ بھی اچھا نام ہے اس طرح سلمان نے بھی ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے تو دیکھئے ذرائع ہم نے مختلف بیان کیے تھے بہت سارے ذرائع ہیں علم دین حاصل کرنے کے بہترین ذریعہ کیا ہے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اچھے ماحول کو اپنا لیں کیونکہ جب تک آپ اچھے ماحول میں نہیں آئیں گے آپ یہ سمجھیں کہ میں اچھے ماحول سے دور رہ کر علم دین سیسکوں ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ماحول اپنا اثر رکھتا ہے اصحبت اثر رکھتی ہے مولانا روم فرماتے ہیں یعنی اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی آپ اگر میں دعوت اسلامی کے چونکہ الحمدللہ مدنی ماحول سے ہمیں وابستگی حاصل ہے تو آپ کو بھی یہی مدنی مشورہ دوں گا کہ آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوں دنیا بھر میں آپ جہاں بھی ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں آپ کو بہت سارے ذرائع ملیں گے آپ کو درس فضان سنت دینے کا سننے کا موقع ملے گا مدنی کافلوں میں سفر کرنے کا کروانے کا موقع ملے گا آپ کو مدرسہ بالیغان پڑھنے پڑھانے کا موقع ملے گا مدرسہ المدینہ بالیغان پڑھنے پڑھانے کا موقع ملے گا آپ کو اس طرح جامعہ المدینہ میں خدمت کرنے کا موقع ملے گا اس طرح مدرسہ المدینہ میں آپ کو پڑھنے پڑھانے کا موقع ملے گا یا اسی طرح مدرسات المدینہ آن لائن جامت المدینہ آن لائن یا اسی طرح دعوت اسلامی کا خاص طور پر جو لیٹریچر ہے اور خاص طور پر امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی جو رسائل ہیں ان رسائل کا مطالعہ کرنے سے علم دین حاصل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور کچھ چند رسائل کا چند کتابوں کا میں نام لے کر ارز کروں گا یہ کتابیں تو ہر گھر میں ہونی چاہیے بہت مفید ہیں ایک تو اسلامی بھائیوں کے لیے نماز کے احکام بہت ہی لا جواب قسم کی کتاب ہے اس میں وضو غسل نماز اس طرح کے بڑے اہم مسائل ہیں اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ اور اسی طرح پردے کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب کا ہونا بہت ضروری ہے گھروں کے اندر اور مزید اگر اسلامی بھائی متعلقہ کرنا چاہیں تو پھر بہار شریعت اور اگر مقتوط المدینہ کی بہار شریعت اگر شائع شدہ ہو وہ اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ اس میں غلطیوں کا امکان کم سے کم تر ہے اور دوسرا یہ کہ حوالہ جات بھی ہے تخرید بھی ہے مشکل الفاظ کے معنی بھی اس میں درج ملتے ہیں آپ تو جو چھفتی آئی ہے وہ جدید انداز میں ہے اس کا پیج بھی بہت اچھا ہے اور پیج کی کوالیٹی ایسی ہے راشد بھائی کہ دو سو سال تک دو سو سال تک وہ جو پیج ہے وہ پیج ہے وہ بیکار نہیں ہوگا انشاءاللہ اصل چیز ہے حفاظت آپ کو جب محبت ہوگی نا جب آپ کو علم دین سے محبت ہوگی تو اس کے جو ذرائع جو اسباب ہیں آپ وہ اختیار کریں گے ہماری بات یہاں پر رکی تھی کہ علم دین حاصل کرنے میں رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں کونسی ہیں کونسی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دین کے قریب نہیں آنے دیتی ہیں تو وہ رکاوٹوں کے لیے مطالعہ ہم نے دکھایا تھا یہ رسالہ ہے فیضان علم و علماء اس کے اندر جو رکاوٹیں بیان کی دین کا علم حاصل کرے کیونکہ اگر یہ دین کا علم حاصل کرے گا تو یہ دین پر عمل کرے گا جب تک دین پر علم دین نہیں سیکھے گا تو دین پر عمل کرنے سے محروم رہے گا یہاں پر ایک ذہن میں آیا اسلامی نے سوال بھی کیا تھا کہ بعض لوگ اس لیے بھی دین کے قریب نہیں آتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ مسئلہ سیکھ لیا اگر ہم نے دین سیکھ لیا تو ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا اس لیے سیکھوئیں نہیں سیکھیں گے نہ عمل کرنے کا ہوگا نہ قیامت کے دن سوال ہوگا تو یہ غلط فہمی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کا حکم دیا گیا فَسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم اہلِ علم سے سوال کرو اگر نہیں جانتے ہم دارو الاسلام میں رہتے ہیں ہمارے پاس بے شمار ذرائع ہیں علم دین سیکھنے کی اب اگر ہم آنکھیں بند کر لیں آپ سیکھنے نہیں گے آپ گھر میں مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں آپ دیگر ذرائع سے علم دین حاصل کر سکتے ہیں تو وہ علم دین آپ کو حاصل کرنا ہوگا اس سے چھٹکارہ ممکن نہیں ہے یہاں تو راشد بھئی اور بات بھی ہے نا ایک تو علم دین سیکھا نہیں ٹھیک ہے جی ایک تو عمل نہیں اور اس کے اوپر سیکھا بھی نہیں تو یہ نا ڈبل جرم ہو گیا نا بلکل ڈبل جرم ہے کہ ایک آپ نے سیکھ ایک تو نہیں سیکھا اور دوسرا یہ کہ آپ نے کوشش بھی نہیں کی اس کے بارے میں بھی جواب ہوگا کہ سوالات کیے جائیں گے اور دوسری رکاوٹ ہے بندے کا نفس جی میں یہاں ایک اور بات بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس پر بھی انشاءاللہ آپ کے مدنی پھولانے لینے ہیں بان سکات راشد بھی بندہ یہ سوچتا ہے ارے یار چھوڑو بھائی نہ بندہ زیادہ جھمیلوں میں پڑے نہ زیادہ سوال پوچے نہ کچھ کرنا پڑے گا ایک سیر صاحب سے باتچیت ہو رہی تھی تو وہ اپنی جس سے آپ کہتے ہیں نا کہ دوسرا نے چلاکی بتا رہے تھے کہ کیا میں جو کر رہا ہوں ہم تو مسائل پوچھتے نہیں ہیں زکاة کے نہ مسائل پوچھنے پڑے گے نہ کچھ زکاة دینی پڑے گی بس کام چل رہا ہے گاڑی چل رہی ہے نظام بنا ہوا کیا فرمائیں گے دیکھئے ہم نے شروع میں تمہیدن جو گفتو گئی تھی اس میں بھی یہ ارز کیا تھا کہ حدیث پاک میں ہے طالب العلمی فریدتن علا کل مسلمی و مسلمہ کہ علم دین کا طلب کرنا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اس کے لئے شرع علماء نے بیان کی وہ یہی بیان کی کہ انسان پر جیسے معاملات ہوں ان معاملات کا علم سیکھنا اس کے لئے ضروری ہے سیکھا تو ہوا ہے ہم نے اپنے کاروبار کیسے کرنا سیکھا ہوا ہے کاروبار سیکھا ہے کاروبار کیسے چیک کرنا ہے یہ سیکھا ہوا ہے یہ سیکھا ہوا ہے باعث رقم کیسے مغانی ہے سیکھا ہوا ہے منافع بڑھانا کیسے ہے سیکھا ہوا ہے لیبر بچانی کیسے ہے سیکھا ہوا ہے ہم نے تو اور بھی بول کچھ سیکھا ہوا ہے بھائی ٹیکس کیسے بچانا ہے یہ بھی سیکھا ہوا ہے معاملہ کہیں پہ فس جائے اس کو کیسے نکالنا ہے یہ بھی سیکھا ہوا ہے اتنا کچھ تو سیکھا ہوا ہے اس کی بجائے اگر اس کو مصبت انداز میں لیں یہ سیکھیں کہ مال حلال کمانا کیسے ہے یہ سیکھیں اگر ہم یہ سیکھیں کہ مال کو حلال طریقے سے خرچ کرنا کیسے ہے مال کے ذریعے بچوں کی تربیت کرنی کیسے ہے اپنے مزدور رکھا تو عجیر کے معاملات کیا ہیں سیٹ ہونے کے اعتبار سے میرے معاملات کیا ہیں جس زکان میں میں کاروبار کرتا ہوں اس زکان کے معاملات کیا ہیں جو تجارت میں کرتا ہوں اس تجارت کے معاملات کیا ہیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے کیونکہ شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ بندہ سیکھے اس لیے کہ بندہ سیکھے گا تو شیطان کے واروں کو جانے گا اسے پتا چلے گا کہ حسد کیا ہے تبی تو حسد سے بچے گا اسے پتا چلے گا کہ غیبت کیا ہے تبی تو غیبت سے بچے گا اسے پتا ہوگا کہ بدگمانی کیا ہے تبی تو بچے گا اسے پتا چلے گا کہ جھوٹ کی نحسد کیا ہے تبی تو جھوٹ سے بچے گا تو سیکھے گا تو بچے گا اور شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ بندہ علم دین سیکھے ہم نے تو دنیا گھومی ہوئی ہے بال دھوپ میں زوڑی سفید کی ہیں باتیں کر رہے ہیں ہمیں ہم سیکھ لو ہم تو دنیا کو سکھانے والے ہیں بھائی ہم سے لوگ سیکھ کے تو کام کر رہے ہیں اس طرح کی بھی منٹلیٹی ہوتی ہے نہیں تو سیکھ رہے ہیں تو ان سے پوچھا جائے نا حضرت بتائیے آپ مسلمان ہیں اب بتائیے وضو کیسے کیا رہتا ہے نماز کیسے بڑھی جاتی ہے اب ماشاءاللہ بچوں والے ہیں بچوں کی تربیت اسلامی طرح کیسے کی جاتی ہے نماز پڑھتا رہے ہیں کیسے نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو ہماری بات کرتے ہیں ہمارے تو باپ بھی نماز پڑھتے ہیں دادہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہمارے تو بچے بھی نماز پڑھتے ہیں جیسی نماز پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں پیچھے سے پاؤڑ جاتے ہیں رکوع صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا قیام میں کھڑے ہوتے تو جلدی جلدی سیدھے کھڑے ہوتے تو ہماری نظریں چاروں دفر دیکھ رہی ہوتی ہیں نماز کے اندر مسجد میں موجود ہوتے ذہن ہمارا کہیں دکانوں میں ہوتا ہے یہ نمازیں ہیں رکو سے اٹھتے ہیں جھڑا تھا جھتکا دے کے نیچے جھڑے ہوتے ہیں نیچے سے پانچیں امفول کر لیتے ہیں آسینے اوپر چڑھائی ہوئی ہوتی ہیں سینے کے بٹن کھلے ہوتے ہیں گندے مہلے کچھلے کپڑے پہن کر مسجد میں آجاتے ہیں کیا سیکھا ہے خود غور تو کریں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ اگر دین کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں دین پر ہم نے سیکھا کیا ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا کسی مفتی صاحب کے پاس لے کر جائیں دارالفتہ اہل سنت میں ایک مرتب تشریف لے جائیں اور وہاں پر جا کر مفتی صاحب سے کلام کریں پھر آپ کو پتا ہوگا ہم کتنے پانی میں ہیں ہم مسلمان ہیں دیکھیں ہمیں مسلمان ہم بالکل آزاد نہیں ہیں ہم ایک اسلامی دائرے کے اندر شریعت کا ایک دائرہ ہے اس دائرے کے اندر ہم ہیں اس سے باہر نہیں ہم جا سکتے باہر جانے کے لیے باہر جو جائے گا تو وہ پھر بلکل باہر جائے گا تو اسے جواب دینا پڑے گا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسی دائرے کے اندر رہ کر اپنا وقت گزارے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ بھی بال چاہے دھوپ میں سفید کیے ہیں چاہے دھوپ میں سفید نہیں کیے دنیا چاہے گھومی ہے چاہے نہیں گھومی ہم جو بات کر رہے ہیں اس بات پر لڑا سگھوڑ کر لیں اگر تو دین کے حکام سیکھے ہوں ہیں تو اچھی بات ہے نہیں سیکھے ہوں تو سیکھ لیں کیا بھی ان کو ختم نہیں اصل میں میں نے شروع میں ارس کیا تھا کہ یہ دین کا علم ایسا ہے کہ یہ ختم ہونے والا نہیں یہ ختم ہونے والا نہیں ہے آپ اس کو ہزاروں سال تک بھی اگر سیکھیں گے نا ہزاروں سال تک تب ہی بھی تب بھی ایسا ہوگا کہ فوق قلید علم علیم کہ ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہے اللہ پاک نے علم عطا فرمایا ہے تو علم بہت وسیع سمندر ہے یعنی یہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں اور ارز کر رہا تھا کہ پہلی رکاوٹ ہے شیطان تو اس کے وار سے ہمیں بچنا ہے دوسری رکاوٹ ہے بندے کا نفس بندے کا نفس کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میں اس طرف آؤں بے شک نفس جو ہے نا یہ برائی کا حکم دیتا ہے یہ غلطی کے طرف لے کر جاتا ہے لیکن اگر اچھا ماحول اچھی صحبت بندے کو میسر آئے اس کا فائدہ کیا ہوگا نفس امارہ سے ترقی کر کے یہ نفس اللوامہ بنے گا جس کی رب پاک نے قرآن پاک میں قسم یاد فرمائی نفس اللوامہ کی قسم یعنی یہ نفس بندے کا پھر بن جاتا ہے کہ بندے کا نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تم نے یہ غلط کیا ہے نفس اللوامہ جب بنتا ہے بندے کو نفس ملامت کرتا رہتا ہے پھر درجہ آتا ہے نفس مطمئنہ کا جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے نفس بندے کا پھر نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام کا ملتا ہے جب موت کا وقت قریب آتا ہے فرمائی یا ایتوہن نفس المطمئنہ اے اتمنان والی جان ای رجعی الہ رب اپنے رب کی طرف اس حال میں روٹ کہ راد یا تم مردی یا تب اس سے راضی ہو وہ تجھ سے راضی ہو اسی طرح تیسری رکاوٹ جو آتی ہے وہ آتی مخلوق سے تعلق مخلوق سے تعلق علم دین سے رکاوٹ بنتا ہے بہت بڑا ایک سبب ہوتا ہے اس پر آپ سے سوال انشاءاللہ کریں گے میرا ذہن میں ایک بات ہے تو کیا ہم مخلوق سے تعلق توڑ کے بیٹھ جائیں آپ بھی تو کہتے ہیں بھئی اس حال رحمی کریں اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں مخلوق سے تعلق علم دین سے دھوکتا ہے یہ سوال بھی انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ سے لینا ہے لیکن مدین چلے کے ناظرین کی کولز کو بھی اس لسلے میں شامل کرنا ہے آئیے آپ کی کولز کی طرف چلتے ہیں صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہند گجرات اشرف اشرفی ارج کر رہا ہوں اشرف کا معنی کیا ہوتا ہے عبید رزا کا معنی کیا ہوتا ہے مرحبہ اشرفی صاحب عزت والا عبید رزا عبید کا چھوٹا غلام رزا کا چھوٹا غلام ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا نام ریاضہ مند ہے میں گجرات سے بھو رہا ہوں میری بیٹی ہے اس کا نام ہے رونہ گلشن اس کا میں نہ بتا کرنا تھا کہ کیا میں نہیں ہوں کیا نام بتایا رونہ 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 آر یو اے دوبارہ سنے کال کال دوبارہ پلے کر دیں جی جی میرا نام ریاضہ مند ہے میں گجرات سے بھو رہا ہوں میری بیٹی ہے اس کا نام ہے رونہ گلشن اس کا میں نہ بتا کرنا تھا کہ کیا میں نہیں ہوں رونہ گلشن وہ شاتیم کا معنی آپ نے نہیں بتایا ہر پہلے شاتیم کا معنی بتایا بچے کا نام شاتیم رکھ رہے ہیں بتاتے ہیں انشاءاللہ اور مزید کور لے لیں پھر انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے میرا نام احمد ابراہیم اکتاری میں رحمیر خان کے شہر خان پرکٹورہ سے ارز کر رہا ہوں حضور یہ ارشاد سونایے کہ جس طرح دنیا کے حصول کے لیے تگو دو بھاگ دوڑ جاری ہماری لیے دنیا کے مال و دولت کمانا اس کے لیے تگو دو کرنا کتنا ضروری ہے اور علم دین حاصل کرنا اور علم دین حاصل کرنے کے دینی اور دنیاوی فوائد کیا ہے ایک بات گیان درکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جس کے حلال نہ کمایا جائے القاسب حبیب اللہ جس کے حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے قبلہ نگران شورا دعاو السلامی کی مرکزی میں سے شورا کے نگران حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری عفضہ اللہ تعالی نے بھی اس بات کی طرف مٹیویٹ کیا ہے اور آپ نے جہاں وہ ذہن عطا فرمایا ہے کہ بندے کو قصب حلال کرنا چاہیے اپنے ہاتھ سے جہاں وہ کمائی کر کے کام کر کے شریعت کے طریقہ کار کے مطابق گزر بسر کرنی چاہیے ہم جہاں وہ اس بات کی طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ورڈلی ایڈوکیشن کے جہاں وہ بالکل سپرد ہوتے جا رہے ہیں اور دین کے حکام سیکھنے سے ہم نے جو پہلو تحیقی ہوئی ہے یہ اچھا نہیں ہے ہمیں اپنا انداز یہ تبدیل کرنا ہوگا اور اگر ہم انداز تبدیل نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان کا نکلا ہوا جملہ مجھے دارہ السلام سے باہر لے جائے اللہ تعالی ہم سب کی حال پر رحمت فرمائے جس طرح زبان کا ایک جملہ انسان کو دارہ السلام میں لیں ہاتا ہے ویسے ہی جملہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن وہ دارہ السلام سے باہر بھی لے جاتا ہے اس لیے مجھے علم دین سیکھنا ہے میرے لئے جو کمپسری ہے جو لازم ہے وہ سیکھنا ضروری ہے اور اس علم کے درجات ہوتے ہیں مخصف مراتب ہوتے ہیں دارہ السلام کا نمبر آپ انشاءاللہ ہمارا ام سی آر آپ کو دکھائے گا سکین کے اوپر ہمارے سلام بھائی ہوتے ہیں ام سی آر میں بھی آپ دارہ السلام سے فون کر کے یہاں پر معلومات لے سکتے ہیں انشاءاللہ سوال آپ کا ہمارے راشد بھی نے نوٹ کر لیا تو جواب دیں گے اس کا جی عید نام کا مطلب بتا دیجئے کس نام کا ہمیں اس عید نام کا مطلب بتا دیجئے عید نام کا عید اس عید کا پوچھ رہے ہیں اس عید جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد صلیمت تاریخ باب المدینہ کرانچی حضور آپ کا سلسلہ خلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے دیکھ رہا تھا مجھے محمد صلیم کی نام کے معنی معلوم کرنے تھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا نام محمد شراز ہے میرے بھائی کا نام محمد سلمان حسن ہے ان کے معنی بتا دیں ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کال سننے سے پہلے ہمارے کلیم بھائی ہیں مجلس مکتوبات و تعویزات تاریہ کے بہت پیارے ستائیم بھائی ہیں انہوں نے میری توجہ ایک بات صرف دلائی ہے آپ کا میسیج آیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ رہے تھے کہ ایمان نام رکھنے کے متعلق دارل افتال سننے سے شرعی رہنمائی یہ ضرور لے لی جائے ایمان نام رکھنے ایمان یا ایمان جو بھی ہے دارل افتال سننے سے بھی اس کی رہنمائی لے لی جائے جی آسان سی اور موٹی سی بات جہاں وہ یہ ہے نبی کریم عید صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا حضی صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون ہے کہ نیک لوگوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھو چھوٹی سی اور بڑی پیاری سی بات ہے ہم اس سے ہٹ کر کیا ڈھونڈنے جا رہے ہیں آپ یقین مانے راشد بھائی کچھ دن پہلے کی بات ہے جیسے ستائم بھی ہوتے ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں ناموں کے معنی ملک پوچھ دیتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے نام کے بندہ بول نہیں سکتا یعنی ہم جیسا بندہ جن کو پرنانس نہیں کر سکتا اتنے شازم تو شاتم تو اور پتہ نہیں کیا کیا تھا میں نے تو زندگی میں وہ نام پہلی مرتبہ سنے تھے خناس نام رکھائے گا خندری قرآن سے نام رکھائے گا خناس یہ کام اس طرح کے نام شاتم کا مانا کیا ہے یہ انشاءاللہ بھی شازم شاتم جو بھی بولتے ہیں یہ راشد بھائی آپ کو بتائیں گے جس نے شاتم یا شادم جو بھی اس طرح شاتم ہے نام رکھ رہے ہیں تو وہ توبہ توبہ کرے گا بچارہ کارم کو حاصل لگائے گا اس طرح کے فوبیہ سے باہر نکنے اللہ نے اولاد دی ہے تو شکر ادا کریں اس کا نام نیک بندے کی نام کے اوپر رکھیں حضور کے فرمان پر عمل کریں صل اللہ تعالی علیہ وسلم آقا کریم عادی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کر کے نام رکھیں گے تو انشاءاللہ بچے کی خوشیہ ملیں گی ورنہ شاتم نام رکھیں گے تو بچا گالنگاں دے رہا ہوگا شاتم کا مانا ہوتا ہے گالنگاں دینے والا ہے مجھے بھی یاد ہے نام رکھیں شاتم گالنگاں دینے والا تو وہ ماں باپ کو بھی گالنگاں دے گا اگلوں پشنوں کو بھی پچا گالنگاں دیتا رہے گا پھر ماں باپ بولیں ہائے سوڑا پتر یہ گانہیں کھڑتا رہی دیں نام ہی آپ نے ایسا اس کا رکھا ہے تو جو نام رکھیں گے پچا گاں وہ ہی کرے گا یہ فوبیا جو نا فوبیا نیم فوبیا اس سے باہر آ جائیں نیک لوگوں کے نام پر نام رکھیں حضور کے نام پر نام رکھیں اللہ نے بیٹا دیا ہے تو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے نام پر نام رکھیں اگر اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے تو یہ اس فوبیا سے باہر آ جائیں آیان نام کا معنی کیا ہے یہ بتا دیں بنت رحمت علی گجرات کالدرہ خاصہ سے ان کا بھی یہ پوچھنا ہے جی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد التاب التاری ہے فزانم دنہ باولگر سے بول رہا ہوں مجھے یہ نہ سنا دے بلالو فر مجھے اے شاہ بحر وبر مدینے میں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میسیجز بھی کچھ شامل کر لیتے ہیں بھرمار ہیں میسیجز کی بھی ماشاءاللہ پیارے اسلامی بھائی ہمیں نہ سنا دیں زہے عزت و اطلع محمد مجھے نام شبانہ کا معنی بتا دیں کنیز اتار باب المدینہ سے خاللہ پروین نام نام کے معنی بتا دیجئے ٹھیک ہے جی حسن تاری راول پنڈی سے مجھے نہ سنا دیں چمک سوچتے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے یہ مجھے کلام سننے کی خواہش ہے پلیس سنا دیں کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو فرحان علی فرام میا والی ٹھیک ہے جی بھائی پلیس مجھے یہ نہ سنا دی دیے یا محمد اسلامی بہن فرام نواب شاہ سلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدانش علی شاہ ہیں مدنی سہرہ سے ماشاءاللہ کیپی کے مان سہرہ سے ان کا میسیج ہے جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور نات سنا دیں نات سننکر سکون ملتا ہے جزاک اللہ یہ نبی کریم آریخی صلی اللہ وبرکاتہ محبت کی ایک عدامت ہے اللہ پاکہ آپ کو اس میں اور برکتہ تعافف فرمائے آپ کا حسینہ بہت پیارا ہے اللہ تعالی مدنی چینل کو قائم و دائم میں رکھیں آمین اور مجھے سنا نام کا منا بتا دیں اسلامی بہن یہ ہو چکا ہے پہلے جی ٹھیک ہے مزید بھی کچھ میسیجز ہیں ان کو بھی انشاءاللہ وقتاً وقتاً شامل کرتے ہیں کہ کافی سارے کافی ساری کالز بھی ہوگی میسیجز بھی ہوگی تو آتنے ہیں آپ کی طرف ادنان بھائی گھڑی جو ہے وہ آپ کو پانچ منٹ جو ہے وہ دے رہی ہے تو پانچ منٹ میں آپ جو کریں میرا ناکس مشورہ ہے کہ اگر ایک ایک دو دو اشار پڑھیں گے تو جتنوں کی شامل ہو جائیں گی ان سب کی دل جو ہی ہو جائے گی سلوان بھی یہاں پر تھوڑا عرض کروں گا اب وہ کسی نے محصر پیاتا ہے یا محمد کے تو یہاں پر ایسی مسئلہ ذہن میں رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ساتھ پکارنا یہ جائز نہیں ہے قرآن پاک میں فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کو رسول پاک علیہ السلام کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں یا ان کی کنیا سے آپ پکارو نام لے کر پکارنا یہ جائز نہیں ہے یا محمد کہنا یہ جائز نہیں بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر کسی دعا کے اندر بھی یہ نام اگر آیا ہو تو اس میں بھی یا محمد کی بجائے یا رسول اللہ کہہ کر کہا جائے نام لے کر نا پکارا جائے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس طرح ناموں سے یاد کرنا چاہیے جی ادنا اند صلوالحبیش یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ اپکارو یا حبیب اللہ آیا حبیب اللہ آیا حصول اللہ آیا حبیب اللہ بلانا پھر مجھے اے شاہ بہروں برمدینے میں بلانا پھر مجھے اے شاہ بہروں برمدینے میں پھر روتا ہوا آؤ تیرے دربر مدینے میں یا حسول اللہ آیا حبیب اللہ آیا حسول اللہ آیا حبیب اللہ بلانو ہم غریبوں کو بلانو یا رسول اللہ بلانو ہم غریبوں کو بلانو یا رسول اللہ فعش بیر شبر خاطمہ ہے دربر مدینے میں یا حسول اللہ آیا حبیب اللہ آیا حسول اللہ آیا حبیب اللہ میرا دل بھی چھمکا دے چھمکا دے والے میرا دل بھی چھمکا دے چھمکا دے والے میں مجرم ہوا آقا میں مجرم ہوا آقا مجھے چھمکا دے والے میں مجرم ہوا آقا میں مجرم ہوا آقا مجھے چھمکا دے والے میں مجرم ہوا آقا چھمکا دے والے میں مجرم ہوا آقا سارا ہے سارا ہے سارا ہے ان کا چرچہ رہے گا پڑے خواہ کر تو جائے جج جانے آل میں راہ دی آجیوں آہ 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 آ دیکھو کعبہ تو دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کا دیکھا کعبہ دیکھو حجیوں آہا او شہر شاہا حق کا روزہ دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے خلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے خلاف کعبہ قصرِ محبوب کے پردے کبھی جلوانے کو قصرِ محبوب کے پردے کبھی جلوانے کو غور سے سر تردہ کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سر تردہ کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میری پیانے کا جلوان دیکھو میری آنکھوں سے میری پیانے کا جلوان دیکھو کعبہ تو دیکھو کعبہ تو دیکھو ایک کعبہ دیکھو مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفی کے امیمت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفی کے امیمت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفی کے امیمت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفی کے امیمت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفی کے امیمت نبی رحمت شفی کے امیمت مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفی کے امیمت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفی کے امیمت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفی کے امیمت دینِ عید و اجازت نبی رحمت شفی اے امت تلاو کھلاو پلوہ کے جہاں میں امت تلاو بلوہ کے جہاں میں اُلپت نبی رحمت شفی اے امت بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کسی صورت اب یا غابے میرا جی نہیں لگتا ہمیں بعد ہے سوالیں جا اُڑا کر اُن کے کوچھے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں دگڑے ہوئے بلتے ہیں سب کام مدینے میں جا کر تو کوئی دیکھے اکبار مدینے میں رحمت کی برستی ہے برستات مدینے میں وہ دل بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی دل گزرے گا مکہ میں اور رات مدینے میں کیا حال سفر پوچھو اے کافلے والوں تو لے جاؤ گا اشکوں کی سوغات مدینے میں روکو نہ مجھے لوگوں روکو نہ مجھے لوگوں دیوانا ہو دیوانا قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں وہ دل بھی تو آئے گا وہ دل بھی تو آئے گا جائیں گے ظہوری سب اتنے کی غلاموں کی بارات مدینے میں مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کے دعا وہی ملے گے مجھے لے چلو مدینہ نہیں مانو ذر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ کے ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں گو پاس کچھ نہیں گو پاس کچھ نہیں لیکن یہ دیکھ لے گا گو پاس کچھ نہیں لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دل مجھے دمانا سرکار کی گلی اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو ہم بھی کہے ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا مجھے مدینہ کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت ملاو بلاو آخا ہمیں مدینہ نبی رحمت شفیع امت بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بے شفیع امت حیدر مدینہ مجھے مدینہ کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت امیر سنت فرماتے ہیں اہم آیوس دیوانو پکارے جاؤ تم ان کو بلا لیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینہ میں اللہ تعالیٰ ضربار کی ہم سب کو حاضری عطا فرمائے راشد بھائی آپ تو ماشاءاللہ زیارت کر کے بھی آگئے ہیں زیارت نہیں کی ابھی انشاءاللہ ہمیں بھی لے جائے ادنان بھائی کا تو اعلان بھی ہو گیا ماشاءاللہ ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ ہمارا کھلیں انکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ مذرنی عملہ بھی جائے گا انشاءاللہ ہمارے پی سی آر والے بھی جائیں گے ایم سی آر والے بھی جائیں گے ہمارے مفتش بھی جائیں گے ہمارے پیمارے مائیو سے دیوانوں کو کارے جا او بس ان کو مائیو سے دیوانوں کو کارے جا او بس ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دل سرور مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے دل پر مدینے میرا دل کہتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ ہمارے جتنے سنائی بھائی سلسلے میں یہ صبح ہمارے مدینی عملے کے ہمارے سنائی بھائی ہیں ہمارے ڈریکٹر صاحب سے لے کر ہمارے خادم تک اس میں سارے شامل مبلگی نات خان میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ سارے جائیں گے اللہ وہ دن لائے اللہ دن لائے جو دوبارہ جو نہیں گئے وہ پہلی بار جائیں گے جو جا چکے وہ دوبارہ جائیں گے جو دوبارہ جا چکے وہ سہ بارا جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے وقت اختتام پتیر ہے راشد بھائی نام بتانے مانا بتانے جائیں گے تو یہ ہمارے ٹائم سے تھوڑا اوور ہو جائے گا آج کا ہمارا جو موضوع تھا اس کو کنکلور جو ہے وہ اگر ہم کریں تو وہ کس طرح کریں گے کیا ارشاد فرمائیں گے کنکلورین ہو جائے آج کی ساری گفتگو ہم بیان کر رہے تھے کہ علم دین حاصل کرنے میں کچھ رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے ایک سوال یہ ہوا تھا کہ دنیا کے لیے اتنی توجہ کیوں دین کے لیے اتنی توجہ کیوں نہیں کیونکہ دنیا میں بظاہر دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے مال ملتا ہے شہرت ملتی ہے اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں اور دین کے لیے بظاہر ایک سوچ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو بندہ دین کا علم حاصل کرتا ہے اللہ پاک اسے دنیا بھی دیتا ہے اللہ دین بھی دیتا ہے